اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن قصیر شعباہ عمرو بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نبی کو حکم دیا گیا ہے سات اعزاء پر سجدہ کرنے کا قطعباہ بن سعید بکر ابن مزر ابن حاد حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ اعزاء بھی سجدہ کرتے ہیں یعنی چہراہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں احمد بن حنبل اسماعیل ابن ابراہیم ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح چہراہ سجدہ کرتا ہے اس طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں لہٰذا تم میں سے کوئی جب اپنا چہراہ زمین پر رکھے تو دونوں ہاتھ بھی رکھے اور جب چہراہ اٹھائے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھا لے ابن مسنہ صفوان بن عیسیٰ معمر یحییٰ بن ابی کثیر ابو سلمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھانے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر مٹی کا نشان ہوتا تھا محمد بن یحییٰ عبد الرزاق حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے ربیع بن نافع ابو توبہ شریک ابو اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو سجدہ کا طریقہ بتایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا گھٹنوں پر سہارا لگایا اور سرین کو بلند کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سجدہ کیا کرتے تھے مسلم بن ابراہیم شعبہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدہ میں اعتدال کرو سجدہ اتمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ کتے کی طرح نہ بچھائے قطعباہ بن سفیان عبید اللہ بن عبداللہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوں سے اتنا جدا رکھتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر سکے عبداللہ بن محمد زہیر ابو اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں بازووں کو پسلیوں سے جدا کیے ہوئے تھے مسلم بن ابراہیم عباد بن راشد حسن احمد بن جز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بازووں کو پہلوں سے جدا رکھتے یہاں تک کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف و مشکت پر رحم آنے لگتا تھا عبد المالک بن شعیب بن لیس ابن وحب لیس دراج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھ کتے کی طراح نہ بچھائے اور دونوں کو ملا کر رکھے قطعبہ بن سعید لیس ابن عجلان ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایت کی کہ جب ہم پھیل کر اور کھل کر سجدہ کرتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوہنیوں سے مدد حاصل کرو یعنی اپنا وزن کوہنیوں پر ڈال دو حناد سری وقیع سعید بن زیاد بن سبیح سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے اپنا ہاتھ کمر پر رکھ لیا جب نماز ہو چکی تو انہوں نے فرمایا یہ تو نماز میں سلب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع فرمایا کرتے تھے عبد الرحمن بن محمد بن سلام یزید ابن حارون حماد ابن سلمہ ثابت حضرت مترف کے والد عبداللہ بن شقیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے احمد بن حنبل عبد المالک بن عمرو حشام بن سعد زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا اور دو رقتیں اس طرح حضور قلب کے ساتھ پڑھیں کہ ان میں کہیں بھول نہ ہوئی تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں عثمان بن عبی شیباہ زید بن خباب معاویہ بن سوالح ربیعہ بن یزید ابو ادریس حضرت اقباہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اچھی طرح وضو کرے اور پھر دو رقتیں حضور قلب اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کے واسطے جنت واجب نہ ہو جائے محمد بن علی سلیمان بن عبد الرحمن مروان بن معاویہ یحیی حضرت مصور بن یزید مالکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے میں چند آیات چھوڑ دیں پس نماز کے بعد ایک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فلان آیات چھوڑ دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے وہ آیات یاد کیوں نہ دلا دیں سلیمان نے اپنی حدیث میں اس شخص کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ میں سمجھا یہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں یزید بن محمد دمشقی ہشام بن اسماعیل محمد بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں قراءت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے پڑھتے بھول گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تریافت فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی انہوں نے کہا ہاں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب پھر تم نے بتایا کیوں نہیں عبدالوحاب بن نجداہ محمد بن یوسف یونس بن ابی اسحاق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی امام کو نماز میں اس کی غلطی نہ بتا ابو دعود فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق نے حارس سے صرف چار حدیثیں سنی ہیں اور یہ حدیث ان میں سے نہیں ہے یعنی یہ حدیث منقطع ہے اور ناقابل استدلال ہے احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب ابو الاحوس سعید بن مسیب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف مسلسل متوجہ رہتا ہے جب تک تو اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے مسدد ابو احوس اشعس بن سلیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالتِ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کی نماز میں سے شیطان کا اچک لے جانا ہے مؤمل بن فضل عیسیٰ بن معمر یحیٰ بن ابی کثیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر مٹی کا نشان دیکھا گیا ابو علی نے کہا ہے ابو داوود نے جب چوتھی مرتبہ یہ کتاب پڑھی تو اس حدیث کو نہیں پڑھا مسدد ابو معاویہ عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ لوگ حالتِ نماز میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں چاہیے کہ وہ اس سے باز آ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بینائی جاتی رہے مسدد یحیی سعید ابو عرباہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی عثمان بن ابی شہباہ سفیان بن عییناہ زہری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان نقوش نے مجھے مشغول کر دیا اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے اس کا کمبل لے آؤ یہ چادر ابو جہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کی تھی عبید اللہ بن معاز عبد الرحمن ابن ابی زناد حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت یوں بھی مر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروستان کی بنی ہوئی ابو جہم کی ایک چادر لی تھی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چادر اس سے بہتر تھی ربیع بن نافع معاویہ ابن سلام زید حضرت سہل بن حنزلیہ سے روایت ہے کہ نمازِ صبح کی تکبیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے جاتے تھے اور گھاٹی کی طرف دیکھتے جاتے تھے ابو دعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھاٹی کی طرف نگہ بانی کے لیے ایک سوار بھیجا تھا قانبی مالک حامر بن عبداللہ بن زبیر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور اپنی لختِ جگر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو اس کو بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے اس کو پھر اٹھا لیتے قطابہ بن سعید لیس سعید بن عبی سعید حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت ابی آس کو اٹھائے ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی زینب کی بیٹی تھی اور وہ اس وقت بچی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر سوار تھیں اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو ان کو بٹھا دیا اور جب کھڑے ہوئے تو پھر اٹھا لیا نماز کے ختم ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے رہے محمد بن سلمہ ابن وحب مخرمہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ امامہ بنت عب العاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہوتی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ان کو بٹھا دیتے ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مخرمہ نے اپنے والد سے صرف ایک حدیث سنی ہے اور یہ حدیث وہ نہیں ہے لہٰذا یہ حدیث مرسل ہے یحیاء بن خلف عبدالعلا محمد بن اسحاق سعید بن ابی سعید حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم زہر یا عثر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بلا چکے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی امامہ بنت عبدالعاس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر سوار تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے لیکن امامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر ہی رہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو ہم نے بھی تکبیر کہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع میں جانا چاہا تو امامہ کو اتار کر نیچے بٹھا دیا اس کے بعد رکوع کیا اور سجدہ کیا جب سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو امامہ کو پھر سے اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیا اور ہر رقت میں ایسا ہی کرتے رہے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے مسلم بن ابراہیم علی بن مبارک یحییٰ بن ابی کثیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کالی چیزوں کو نماز میں مار ڈالو یعنی سامپ اور پچھو کو احمد بن حنبل مسدد بشر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور دروازہ بند تھا میں آئی اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے چلے اور دروازہ کھول دیا اور اپنی مسلہ پر واپس لوٹ گئے یعنی نماز میں مشغول ہو گئے اور دروازہ قبلہ کی طرف تھا نماز میں بوقت ضرورت بقدر ضرورت تھوڑا سا چلنا جائز ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر ابن فزیل عمش ابراہیم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سلام کا جواب دیا کرتے تھے جب ہم شاہِ حبشاہ نجاشی کے پاس سے لوٹ کر آئے تو ہم نے حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں ایک شغل ہوتا ہے اور سلام اس میں مانع ہوتا ہے موسیٰ بن اسماعیل عبان عاصم ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشاہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور ضرورت کی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے میں حبشاہ سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے میں نے سلام کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا مجھے نئی اور پرانی باتوں کی فکر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب چاہتا ہے نیا حکم اتارتا ہے اب اللہ تعالی کا نیا حکم یہ ہے کہ نماز میں باتیں نہ کیا کرو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا یزید بن خالد بن موہب قتباہ بن سعید لیس بقیر نابل حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارہ سے سلام کا جواب دیا عبداللہ بن محمد زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بنی مستلق کے پاس بھیجا جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کہنی چاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں سن رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور سر سے اشارہ کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے اس بارے میں کیا کیا جس کے لئے میں نے تم کو بھیجا تھا اور میں نے تم سے اس لئے گفتگو نہیں کی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا حسین بن عیسیٰ جعفر بن عون حشام بن سعد نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبا میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے انسار آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کیا میں نے بلال سے پوچھا کہ حالتِ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے سلام کا جواب دیتے تھے انہوں نے کہا اس طرح اور جعفر بن عون نے بتلایا اس طرح کے ہاتھ کو پھیلایا اور ہتھیلی نیچے کی جانب کی اور پشت کی طرف احمد بن حنبل عبد الرحمن بن مہدی صفیان ابی مالک ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نہ غرار ہونا چاہیے اور نہ سلام امام احمد نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں نہ تو کسی کو سلام کرے اور نہ کوئی دوسرا تجھے سلام کرے اور غرار فی السلات کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو ایسی حالت میں کہ اس کے دل میں شباہ باقی رہے کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں محمد بن علا معاویہ بن حشام سفیان ابو مالک ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غرار نہیں ہونا چاہیے سلام میں اور نماز میں ابو دعوود نے کہا کہ ابن فزیل نے عبد الرحمن مہدی کی روایت کو بیان کیا لیکن اس کو مرفوع نہیں کیا مسدد یحیع عثمان بن ابی شہباہ اسماعیل بن ابراہیم حجاج سواف یحیع بن ابی کثیر حلال بن ابی میموناہ عطا بن یسار حضرت معاویہ بن حکم سلامی رضی اللہ تعالی عنہو اسے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی دوران نماز ایک شخص کو چھینک آگئی اور میں نے دوران نماز ہی یرحم قلباہ کہہ دیا اس پر لوگ مجھے گھورنے لگے میں نے کہا تیری ماں تجھ کو روئے تمہیں کیا ہو گیا ہے جو میری طرف اس طرح سے دیکھ رہے ہو مجھے نماز میں گفتگو کرتا دیکھ کر بطور تمبیح اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے تب میں سمجھا کہ وہ مجھ کو خاموش کرانا چاہتے ہیں عثمان کی روایت یوں ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ کو خاموش ہونے کو کہہ رہے ہیں تب میں خاموش ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مجھ کو مارا نہ ڈانٹا اور نہ برا بھلا کہا بس اتنا فرمایا کہ یہ نماز ہے اس میں گفتگو کرنا جائز نہیں اس میں تو صرف تسبیح تکبیر اور قرآت قرآن ہوتی ہے اور بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سے ملتی جلتی کوئی بات فرمائی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں اور اب اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرما دیا ہے لیکن ہم میں سے کچھ لوگ اب ہی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مت جایا کر میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ شگون لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ محض ان کے دلوں کا وہم ہے پس یہ شگون ان کو کام سے نہ روکے یعنی وہ اپنے اراداہ پر عمل کریں میں نے کہا ہم میں سے کچھ خط کھینچتے اور اس سے مستقبل کا حال معلوم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نبی تھے جو خط کھینچتے تھے اور اس سے مستقبل کا حال معلوم کرتے تھے مگر یہ علم ان کو بطور معجزہ عطا ہوا تھا پس جس کا خط اس کے موافق ہے وہ درست ہو سکتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک نبی کا معجزہ تھا اس کے بعد میں نے عرض کیا میرے پاس ایک باندی ہے جو احد پہاڑ اور مقام جوانیا کے پاس بکریاں چرائیا کرتی تھی ایک دن میں وہاں پہنچا تو اس نے بتایا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا ہے آخر میں بھی انسان تھا مجھے غصہ آ گیا جیسا کہ ایسے مواقع پر لوگوں لوگوں کو آ جایا کرتا ہے پس میں نے اس کو ایک ہی مرتبہ میں دھن کر رکھ دیا میرا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گران گزرا اس لیے میں نے عرض کیا کیا میں اس کو آزاد کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آ میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہا اس نے جواب دیا آسمان پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ مومن ہے محمد بن یونس عبد المالک بن عمر فلیح حلال بن علی عطا بن یسار حضرت معاویہ بن حکم سلامی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا مجھے اسلام کے چند احکام وآداب سکھائے گئے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب تجھے چھینک آئے تو الحمد للہ کہہ اور جب کسی دوسرے کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں یرحم اللہ کہہ ایک دن کی بات ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا ایک شخص کو چھینک آئی اس نے الحمد للہ کہا تو میں نے زور سے یرحم اللہ کہا اس پر لوگ مجھے گھورنے لگے یہ بات مجھے بری لگی میں نے نماز ہی میں کہا آخر کیا بات ہوئی جو مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو یہ دیکھ کر کہ میں دوران نماز گفتگو کر رہا ہوں انہوں نے سبحان اللہ کہا یعنی مجھے اشارہ سے سمجھایا کہ نماز میں گفتگو مت کرو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پوچھا یہ نماز میں گفتگو کرنے والا کون تھا لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ عرابی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ نماز میں صرف قرآن کی قرآن ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے پس جب تو نماز میں ہو تو تجھے بھی یہی کرنا چاہیے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سے زیادہ مہربان اور مشفق معلم کسی کو نہیں پایا محمد بن کسیر سفیان سلمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم والدالین پڑھتے تو بلند آواز سے آمین کہتے مخلد بن خالد ابن نمہر علی بن سوالح سلمہ بن کوہیل حجر بن انبس وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے زور سے آمین کہی اور ختم نماز پر دائیں بائیں سلام پھیرا یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے رخصار کی سفیدی دیکھی نصر بن علی صفوان بن عیسی بشر بن رافع ابو عبداللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب غیر المغذوب علیہ سفیدیم ولل الظالین پڑھتے تو اس کے بعد آمین کہتے یہاں تک کہ صفح اول کے نزدیک والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی آمین سن لیتے قاع نبی مالک سمی ابو سوال سمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولل الظالین کہے تو تم کہو آمین کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے قاع نبی مالک ابن شہاب سعید بن مسیب سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے ابن شہاب کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے اسحاق بن ابراہیم بن راہویح سفیان قاسم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آمین کہنے میں مجھ سے سبقت نہ کیا کیجئے ولید بن عطباح محمود بن خالد سبیح بن مہرز ابو مصبیح مقارائی سے روایت ہے کہ ہم ابو زہیر نمیری کے پاس بیٹھا کرتے تھے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہم میں سے ایک شخص نے دعا کی انہوں نے کہا اپنی دعا کو آمین پر ختم کر کیونکہ آمین دعا کے لیے ایسی ہے جیسے ختم کتاب پر مہر ابو زہیر نے کہا میں تم کو اس کے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں ایک روایت کی بات ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ نکلے پس ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو انتہائی آجزی کے ساتھ دعا کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہو کر اس کی دعا سننے لگے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر یہ مہر لگاوے تو اس کی دعا قبول ہوگی ایک شخص نے پوچھا کس چیز سے مہر لگائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا آمین سے اگر یہ آمین کی مہر لگائے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سوال کیا تھا وہ دعا کرنے والے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا تو اپنی دعا پر آمین کی مہر لگا اور قبولیت پر خوشی منع یہ الفاظ محمد بن خالد کے روایت کردہ ہیں ابود آبود نے کہا مقرائی حمیر کا ایک قبیلہ ہے قتباہ بن سعید سفیان زہری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے دیئے ہے اور تعلیب جانا عورتوں کے لئے ہے قاع نبی مالک ابو حازم بن دینار حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عون کے پاس گئے ان میں صلاح کرانے کی غرض سے گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں نماز کا وقت ہوا تو معزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز نماز پڑھانے نماز پڑھانے نماز پڑھانے لگے اتنے اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے مگر لوگ نماز شروع کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع دینے کی غرض سے لوگوں نے تعلی بجائی اور ابو بکر نماز میں ادھر ادھر دھیان نہیں دیتے تھے اس لیے تعلی نہیں سن سکے جب لوگوں نے بہت تعلی بجائیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑھ کر دیکھا تو پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ وآلہ نماز نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا ابو بکر جب میں نے تم کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا تو تم پیچھے کیوں ہٹ آئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تم کو کیا ہوا کہ میں نے تم کو بہت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا اگر کسی کو نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہو اس سے توجہ ہو جائے گی اور تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لئے ہے ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ صرف فرض نماز میں ہے عمرو بن عون حماد بن زید ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ قبیلہ عمرو بن عوف کی آپس میں لڑائی ہوئی جب اس لڑائی کی خبر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم صلاح کرانے کی غرض سے زہر کے بعد ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو سے فرما کہے کہ اگر عثر کی نماز کا وقت آ جائے اور میں اس وقت تک واپس نہ آ سکوں تو ابو بکر سے کہنا کہ نماز پڑھائیں جب عثر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو نے ازان دی پھر تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو سے نماز پڑھانے کے لئے کہا پس نماز پڑھانے کے لئے وہ آگے بڑھے حماد بن یزید نے اس حدیث کے آخر میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں محمود بن خالد ولید عیسی بن عیوب عیسی بن عیوب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا مطلب کہ عورتیں تالی بجائیں یہ ہے کہ وہ اپنے داہین ہاتھ کی دو انگلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماریں احمد بن محمد بن شبو ویح محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اشارہ کرتے تھے عبداللہ بن شعید یونس بن بکیر محمد بن اسحاق یعقوب بن عطباہ بن اخنس ابو غطفان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں کوئی بات پیش آنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے تعلی بجانا ہے اور جو اس طرح اشارہ کرے جس سے کوئی مفہوم اخذ کیا جا سکے تو وہ اپنی نماز لوٹائے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث وہم ہے مسدد سفیان ابو احوس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو اپنے سامنے سے کنکریاں نہ ہٹائے کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے مسلم بن ابراہیم حشام یحیع ابو سلمہ معاقیب روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالت نماز میں کنکریاں نہ ہٹا اگر کوئی مجبوری ہی ہو تو ایک مرتبہ ہٹا لے یعقوب بن قعب محمد بن سلمہ حشام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار سے منع فرمایا ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اختصار کا مطلب ہے کوخ پر ہاتھ رکھنا عبد السلام بن عبد رحمان شیبان حسین بن عبد رحمان حضرت حلال بن یصاف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مقام رقاہ میں آیا تو میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں کسی صحابی سے ملنے کا اشتیاق ہے میں نے کہا یہ تو بڑی سعادت ہے پس ہم وابساہ بن معبد کے پاس گئے میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پہلے ہم ان کی وزاع قطاع اور سیرت دیکھیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ٹوپی اڑھے ہوئے ہیں جو سر سے چپکی ہوئی تھی اور دو طرف کنارے نکلے ہوئے تھے اور اس پر ایک خاکی رنگ کی خز کی بنی ہوئی برساتی پہن رکھی تھی اور وہ اپنی نماز میں ایک لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے ان کو سلام کیا اور نماز میں سہارا لگانے کے متعلق دریافت کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ام قیس بنت محسن نے بیان کیا جب جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم کا گوشت بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسلے پر ایک ستون بنوایا اور اس سے ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے محمد بن عیسی حشیم اسماعیل بن ابی خالد حارس بن شبیل ابو عمر حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں ہم میں سے ایک آدمی اپنے برابر والے سے نماز میں ضرورت کی بات کر لیتا پس یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينا یعنی اللہ کے آگے خاموش کھڑے رہو پس اس طرح ہمیں سکوت کا حکم ہوا اور گفتگو کی ممانعت ہوئی محمد بن قداماہ آعین جریر منصور ہلال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے کی بنسبت نصف ثواب رکھتا ہے اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا یعنی تعجب کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر کیا ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا نماز میں ثواب آدھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے آپ عبداللہ بن بریدہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق تریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بنسبت آدھا ثواب ملتا ہے اور لیٹ کر نماز پڑھنے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بنسبت آدھا ثواب ملتا ہے محمد بن سلیمان وقیع ابراہیم بن تاہمان حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ناسور ہو گیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تاہمان تاہمان عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی نماز تحجد کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضعیف ہو گئے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بیٹھ کر قراعت کرتے جب تیس یا چالیس آیتیں باقی رہ جاتیں تو ان باقی مانداح آیات کو کھڑے ہو کر پڑھتے اس کے بعد رکوع سجدہ کرتے قاع نبی مالک عبداللہ بن یزید نظر ابو سلمہ بن عبد الرحمن زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھے بیٹھے قراعت کرتے تھے اور جب تیس یا چالیس آیات کے بقدر قراعت باقی رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور باقی ماندہ قراعت کو کھڑے ہو کر پڑتے پھر رکوع کرتے اور اس کے بعد سجدہ کرتے پھر دوسری رقت میں بھی اس طرح کرتے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو حلق مہ بن عباس نے بواستا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے مسدد مسدد حماد بن زید بدیل بن میسرا حیوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور دیر تک بیٹھ کر نماز پڑھتے البتہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو رکو بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو رکو بھی بیٹھ کر کرتے عثمان بن ابی شیباہ یزید بن حارون قحمس بن حسن حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رقت میں ایک صورت پڑھتے تھے فرمایا ہاں مفصلات میں سے پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے فرمایا ہاں جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھا کر دیا مسدد بشر بن مفزل آسم بن کلیب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح پڑھتے ہیں پس میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں سے پکڑا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کا ارادہ کیا تو حسب سابق کانوں تک ہاتھ اٹھائے پھر جب بیٹھے تو بائیں پاؤں بچھایا اور بائیں ران پر بائیں ہاتھ رکھا اور داہینی کوہنی کو داہینی ران سے اٹھا ہوا رکھا اور دو انگلیاں اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا عبداللہ بن مسلمہ مالک عبدالرحمن بن قاسم عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت میں سے ہے کہ تم تشہد تشہد میں بائیں پاؤں کو لٹاؤ بچھاؤ اور داہینی پاؤں کو کھڑا رکھو ابن معاز عبدالوحاب یاہیہ قاسم عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت میں سے ہے کہ تم تشہد میں بائیں پاؤں کو لٹاؤ بچھاؤ اور داہین پاؤں کو کھڑا رکھو جریر نے یاہیہ سے اپنی سند کے ساتھ اس طرح روایت کیا ہے ابو داوود بیان کرتے ہیں حماد بن زید نے بھی یاہیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ سنت سے ہے جس طرح جریر نے کہا مسنگ احمد بن حنبل ابو عاسم زحاق بن مخلد عبد الحمید ابن جعفر مسدد یاہیہ عبد الحمید ابن جعفر محمد بن عمرو حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز کے متعلق میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں تو وہ سب بولے تو پھر بیان کرو اس پر ابو حمید نے یہ حدیث ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و سجدہ کرتے تو پاؤں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھاتے اور بائیں پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس پر بیٹھتے پھر دوسری رقت میں بھی ایسا ہی کرتے جیسا کہ پہلی رقت میں کیا تھا ابو حمید نے کہا جب اس سجدہ سے فارغ ہوتے جس کے بعد سلام ہوتا ہے تو بائیں پاؤں کو ایک طرف نکال دیتے اور بائیں سرین پر زور دے کر بیٹھتے امام احمد بن حمبل کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر صحابہ نے کہا کہ تم نے صحیح بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے لیکن ان دونوں یعنی احمد و مسدد نے یہ بیان نہیں کیا کہ دو رقد کے بعد جو قعدہ ہوتا ہے اس میں کس طرح بیٹھتے تھے عیسیٰ بن ابراہیم ابن وحب لیس یزید بن محمد یزید بن ابی حبیب محمد بن عمرو بن حلحلا محمد بن عمرو بن عطا چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہی حدیث بیان کی مگر انہوں نے ابو قطادا کا ذکر نہیں کیا محمد بن عمرو نے کہا جب رسول صلی اللہ حو علیہ و علیہ و سلم دو رقت کے بعد بیٹھے تو بائیں پاؤں پر بیٹھے اور جب آخیر رقت کے بعد بیٹھے تو بائیں پاؤں کو باہر نکال لیا اور سرین پر بیٹھے یعنی تورک کیا قطعباہ ابن لہی آہ یزید بن ابی حبیب محمد بن عمرو بن حلحلاہ حضرت محمد بن عمرو عامری رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقت پڑھ کر بیٹھے تو بائیں قدم کے تلوے پر بیٹھے اور داہی نے پاؤں کو کھڑا کیا اور جب چوتھی رقت پڑھ کر بیٹھے تو اپنی بائیں سرین کو زمین پر لگایا اور دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال لیے علی بن حسین بن ابراہیم ابو بدر زہیر ابو خیساماہ حسن بن حر حضرت عباس بن عیاش بن سحل سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مجلس میں تھے جس میں ان کے والد بھی تھے پھر یہی حدیث بیان کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنی ہتھیلیوں گھٹنوں اور پاؤں کے سروں پر اعتماد کیا یعنی ان اعزا کے سہارے سجدہ کیا اور جب بیٹھے تو سرین پر بیٹھے اور دوسرے یعنی دائیں پاؤں کو کھڑا کیا پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا اس کے بعد تکبیر کہہ کر دوسری رقت کے لیے کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں پھر دوسری رقت میں بھی ایسا ہی کیا اسی طرح تکبیر کہی اور پھر دو رقت پڑھ کر بیٹھ گئے جب تیسری رقت کے لیے اٹھنے لگے تو تکبیر کہہ کر اٹھے پھر آخری دو رقت پڑھ ہی اور جب سلام پھیرنے کا ارادہ کیا تو دائیں بائیں سلام پھیرا سلام ابو داوود رحم اللہ تعالی علیہ کہ عیسی بن عبد اللہ نے سرین پر بیٹھنے اور دو رقت کے بعد اٹھتے وقت رفاع یدین کا ذکر نہیں کیا جیسا کہ عبد الحمید نے ذکر کیا ہے احمد بن حمبل عبد المالک بن عمر فلیح حضرت عباس بن سحل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو حمید ابو اسید سحل بن سعد اور محمد بن مسلمہ جمع ہوئے پھر راوی نے یہی حدیث بیان کی لیکن اس میں دو رقت کے بعد اٹھتے وقت رفع یدین کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی آخری تشہد کے لیے دوسری مرتبہ پیٹھنے کا بلکہ راوی نے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے اس طرح پر کہبایاں پاؤں بچھایا اور داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھی مسددد مسددد یحیی سلیمان عمش شقیق بن سلمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ نماز میں بیٹھتے تو ہم کہتے السلام علی اللہ قبل عباده السلام علی فلان و فلان یعنی سلام ہو اللہ پر اس کے بندے کی طرف سے اور سلام ہو فلان پر اور فلان پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو کہ سلام ہو اللہ پر کیونکہ سلام تو اللہ ہی ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ کہے اتحیات اللہ والسطلوات والتیبات السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جب جب یہ کہو تو اس کا ثواب ہر نیک بندہ کو ملے گا خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا اس کے درمیان میں ہو پھر یہ کہو اشہاد ان لا الہ الا اللہ و اشہاد ان محمد عبد و رسول پھر جو دعا تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہ اللہ سے کرو تمیم بن منتصر اسحاق ابن یوسف شریک ابو اسحاق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ جب ہم نماز میں بیٹھیں تو کیا پڑھیں رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ہمیں سکھایا پھر سابقہ حدیث کی مانند ذکر کیا اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اور بھی کلمات سکھائے مگر اس احتمام کے ساتھ نہیں سکھائے جس احتمام کے ساتھ تشہد سکھایا تھا وہ کلمات یہ ہیں اللہم 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 آلیف لنا فی اسماعنا وابسارنا وقلوبنا وازواجنا وزریاتنا وطب علینا انکا انتتواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتکا مسنین بیہا قابلیہا وآتمہا علینا عبداللہ بن محمد زہیر حسن بن حر حضرت قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ القماہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میرا ہاتھ پکڑا تھا اور نماز میں تشہد کی تعلیم دی تھی پھر سابقا حدیث کی طرح ذکر کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو یہ تشہد پڑ چکا تو تیری نماز مکمل ہو گئی یعنی اس کے ارکان پورے ہو گئے اب تو کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو جا اور بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہ نصر بن علی ابو شعباہ ابی بشر مجاہد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں تشہد کی تعلیم دی اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ابن عمر کا بیان ہے کہ وبرکاتہ میں نے اضافہ کیا ہے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہو وعشہد ان محمد عبد ورسول ورسول ابن عمر نے فرمایا وحد لا شریک لہو میں اضاف اضافہ کیا ہے امرو بن عون ابو عوانا قطادا احمد بن حنبل یحیی بن سعید حشام حضرت حتان بن عبد اللہ رقاشی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو عشعری نے ہم کو نماز پڑھائی جب نماز کے اختتام پر یعنی قادا اخیرا ہمیں بیٹھے تو ایک شخص نماز ہی میں بولا نماز نیکی اور پاکی کے ساتھ مقرر کی گئی ہے جب ابو موسیٰ نماز سے فارغ ہوئے تو مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ یہ کلمات بولنے والا کون تھا سب لوگ خاموش رہے دوبارہ سوال کیا تو سب لوگ خاموش رہے تیسری مرتبہ کہا اے حتان شاید تو بولا تھا حتان نے کہا میں نہیں بولا تھا پر میں ڈرتا ہوں کہ آپ مجھے کہیں سزا نہ دیں تب وہ شخص بولا میں نے کہا تھا مگر میری نیت بھلائی سوا کچھ نہ تھی اس پر ابو موسی نے کہا تم نہیں جانتے تم نماز میں کیا کہتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا اور تعالیم دی ہمیں دین کی باتیں سکھائیں اور نماز کا طریقہ بتایا فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے صفوں کو درست کر لو پھر تم میں سے کوئی ایک شخص امامت کرے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا ضال لین کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالی قبول فرمائے گا اور جب وہ رقوع کی تکبیر کہے اور رقوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رقوع کرو کیونکہ امام تم سے پہلے رقوع کرے گا اور رقوع سے سر اٹھائے گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ اس کا بدل ہو جائے گا یعنی تمہارا رقوع کے بعد دیر سے سر اٹھانا اس کی تلافی کر دے گا جو امام کے بعد رقوع کرنے کی صورت میں ہوئی تھی اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا وَلَقَلْ حَمْد کہو اللہ تمہاری حمد سن لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے اللہ اس کی سن لے گا جو اس کی حمد کرے گا اور جب وہ تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا بدل ہو جائے گا اور جب بیٹھے تو تم میں سے ہر ایک پہلے یہ پڑھے اٹھائیات اللہ اللہ وَأَشْحَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ عمرو بن عون کے روایت کردہ الفاظ ہیں احمد بن حنبل کی روایت میں لفظ وَبَرَكَاتُهُ اور الشہادُ نہیں ہے اور بجائے الشہادُ کے وَأَنَّ مُحَمَّدًا کہا قاسم بن نظر مُؤْتَمِر قَتَادَاه عبی غلاب حضرت خطان بن عبداللہ رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دوسری سند سے یہی حدیث مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاموچ رہو اور تشہد میں الشہادُ ان لا الہ الا اللہ کے بعد وَحَدَاهُ لا شریق اللہ جبیر تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ وَالَيْهِ 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 وَسَلْمَ ہمیں تشہد کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح قرآن کی یعنی تشہد سکھانے میں قرآن جیسا احتمام فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلْمَ تشہد یوں پڑھتے تھے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیکا ایوها النبی ورحمة اللہ وبرکاته السلام علینا وعلى عباد اللہ الطالحین اشہاد ان لا الہ الا اللہ واشہاد ان محمد رسول اللہ محمد بن داوود بن سفیان بن موسیٰ ابو داوود جعفر بن سعد حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب نمازی درمیان میں بیٹھے قعدہ اولا میں یا نماز مکمل کر کے بیٹھے قعدہ اخیراہ میں تو سلام سے پہلے تشہد پڑھے جو یہ ہے اس کے بعد داہنی طرف سلام پھیرو اور پھر بائیں طرف اور پھر سلام کرو اپنے امام پر اور اپنے اوپر ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سلیمان بن موسیٰ نے جو اصلاً کوفی ہیں دمشق میں رہتے ہیں ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ صحیفہ جو سمراہ بن جندب نے اپنے بیٹوں کو لکھا تھا بتا رہا ہے کہ حسن نے سمراہ سے سنا ہے حفظ بن عمر شعبہ حکم بن ابی لیلا حضرت قعب بن عجرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے یا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ کا حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن درود کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھا کرو اللہ صلی علیہ محمد و آلی محمد کما فلیت علیہ ابراہیم و بارک علیہ محمد و آلی محمد کما بارکت علی علی ابراہیم انکا حمید مجید مسدد یزید بن زریع حضرت شعباہ اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں کہ سلے علی محمد و علی محمد کما سولیت علی ابراہیم یعنی لفظ اللہم کے بغیر اور لفظ علی و آلی کے اضافہ کے ساتھ محمد بن علی ابن بشر حضرت حکم رضی اللہ تعالی انہو اسی سند کے ساتھ یوں روایت کرتے ہیں اللہم صل علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم انکا حمید مجید ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اسے زبیر بن عدی نے ابن ابی لی 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 سے اسی طرح روایت کیا ہے جس طرح مسعر نے مگر انہوں نے یوں روایت کیا کما سولیت علی عالی ابراہیم انکا حمید مجید و بارک علی محمد جیسا کہ پہلے گزرا یعنی لفظ عالی کے اضافہ کے ساتھ اور لفظ اللہم کے بغیر قاع نبی مالک ابن سراح ابن وحب مالک عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم حضرت ابو حمید ساعیدی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیوں کر بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہ اللہ صلی علی محمد وآزواج وزریت کما صلیت علی عالی ابراہیم وبرک علی محمد وآزواج وزریت کما بارکت علی عالی ابراہیم انکا حمید مجید قاع نبی مالک نعیم بن عبداللہ محمد بن عبداللہ بن زید حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ سعد بن عباداہ کی مجلس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو بشیر بن سعد نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو بتائیے ہم درود کس طرح بھیجیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ کاش ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہ کیا ہوتا پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں پڑھا کرو پھر قعب بن عجراح کی حدیث کی طرح یعنی سابقا حدیث کی طرح بیان کیا مگر اس نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یعنی فِي الْعَالَمِينَ کا اضافہ کیا ہے احمد بن یونس زہیر محمد بن اسحاق حضرت اقباہ بن عمر سے بھی اسی طرح مردی ہے اس میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم صل علی محمد نبی الْأمی وعلا آلی محمد موسی موسی بن اسماعیل حبان بن یسار ابو مترف عبید اللہ بن طلحا بن علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم اہل بیت پر درود بھیجنے کا پورا پورا ثواب پانے کا خواہش مند ہو تو اس کو چاہیے کہ یوں کہا کرے اللہ صل علی محمد وعزواج وآمہات المؤمنین وزریت وآہل بیت کما صلیت علی عالی ابراہیم انکا حمید مجید احمد بن حنبل ولید بن مسلم اوزاعی حسان بن عطیہ محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے پناہ مانگے ایک جہنم کے عذاب سے دوسرے قبر کے عذاب سے تیسرے زندگی اور موت کے فتنہ سے اور چوتھے مسیح دجال کے فتنہ سے تیسرے بعد بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ اللہم اللہم انی اعوز بکا من عذاب جہنم و اعوز بکا من عذاب القبر و اعوز بکا من فتنة الدجال و اعوز بکا من فتنة المحی والممات عبداللہ بن عمر معمر عبدالوارس حسین عبداللہ بن بریدہ حنزلہ بن علی حضرت مہجن بن عدرع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا جس کی نماز ختم کے قریب تھی اور وہ اس طرح تشہد پڑ رہا تھا اللہم انی اس اعلوکا یا اللہ ال احد سامد اللہ لم یالد ولم یولد ولم یک لہو کفو وَنْ أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرْلِ زُنُوبِ اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ مِهْجَنْ بِنْ عَدْرَاءَ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ سن کر فرمایا اس کو بخش دیا گیا اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تین مرتبہ دوہ رایا عبداللہ بن سعید یونس ابن بکیر محمد بن اسحاق عبدالرحمن بن اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ تشہد آہستا پڑھنا چاہیے قاع نبی مالک مسلم بن ابی مریم حضرت علی بن عبدالرحمن معاوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو نماز میں کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ تو بھی نماز میں وہی کیا کر جو رسول صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کیا کرتے تھے میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کیا کرتے تھے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نماز میں بیٹھتے تو دائیں ران پر دائیں ہاتھ رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹے سے ملحق انگلی سے شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے محمد بن عبد الرحیم بزار عفان عبدالواحد بن زیاد عثمان بن حکیم آمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں داہینی ران اور داہینی پندلی کے نیچے کر لیتے اور داہینہ پاؤں بچھا لیتے اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور انگلی سے اشارہ کرتے افان نے کہا کہ عبدالواحد نے عملی طور پر کر کے دکھایا اور انگلی سے اشارہ کیا ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج زیاد محمد بن عجلان عامر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشہد پڑھتے تھے تو انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اس کو حرکت نہیں دیتے تھے ابن جریج نے کہا عمر بن دینار نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ مجھے عامر نے اپنے والد کے حوالا سے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اشارہ کرتے تھے یعنی حرکت نہ کرتے تھے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے محمد بن بشار یحیی ابن عجلان آمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ اشارہ سے آگے نہ بڑھتی تھی اور حجاج کی حدیث یحیی کی حدیث سے زیادہ مکمل ہے عبداللہ بن محمد عثمان ابن عبدالرحمن عسام بن قداماہ بن بجیلاہ مالک بن نمیر حضرت نمیر خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا داہینی ران پر داہینہ ہاتھ رکھے ہوئے اور شہادت والی انگلی اٹھائے ہوئے قدر جھکی ہوئی احمد بن حنبل احمد بن محمد بن شبو ویہ محمد بن رافع محمد بن عبد المالک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے نماز میں ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھنے سے یہ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے اور ابن شبو ویہ کی روایت یوں ہے کہ منع فرمایا نماز میں ہاتھ پر ٹیک لگانے سے یعنی اس میں بیٹھنے کی سراحت نہیں ہے اور ابن رافع کی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہاتھ پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے سے مگر ابن رافع نے اس ممانعت کو سجدہ سے اٹھتے وقت کے لیے بیان کیا ہے اور ابن عبد المالک نے یہ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے نماز میں ہاتھوں پر ٹیک لگانے سے جب کہ وہ سجدہ سے اٹھے بشر بن ہلال عبدالوارس حضرت اسماعیل بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے نماز پڑھے تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ یہ مغذوب علیہم یہود کی نماز ہے لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے حارون بن زید بن ابی زرقا محمد بن سلمہ ابن وحب ہشام بن سعد نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر نماز میں بیٹھے ہوئے دیکھا حارون بن یزید کی روایت ہے کہ بائیں کروٹ پر پڑا ہوا دیکھا تو اس سے کہا اس طرح مت بیٹھ اس لیے کہ یہ ان لوگوں کی نشست ہے جن کو عذاب دیا جائے گا تو سعد بن ابراہیم نے کہا ہاں یہاں تک کہ کھڑے ہو جاتے محمد وآلہی 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 وسلم اللہی السلام علیکم ورحمت اللہی ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ الفاظ سفیان کی بیان کردہ حدیث کے ہیں اور اسرائیل نے اپنی حدیث میں اس کی تصریح نہیں کی ہے یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ کا ذکر نہیں کیا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو زہیر نے ابو اسحاق سے اور یحییٰ بن آدم نے بواستہ اسرائیل ابو اسحاق سے یوں روایت کیا ہے ان عبد رحمان بن اسود ان ابیح اور القماح ان عبداللہ ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ شعباہ ابو اسحاق کی اس حدیث کے مرفوع ہونے کا انکار کرتے ہیں عبداللہ ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم داہینی طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی بائیں طرف سلام پھیرتے وقت وبرکاتہ نہیں کہتے تھے عثمان بن ابی شعباہ یحیی بن زکاریہ وقیع مسعر عبید اللہ بن قبطیہ حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب ہم میں سے کوئی سلام پھیرتا تو اپنے ہاتھ کے دائیں والے اور بائیں والے آدمی کی طرف اشارہ کرتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا بات ہے تم نماز میں بھی ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو گویا وہ ہاتھ بٹھرے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح ہیں تمہارے لئے بس اتنا کافی ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا یعنی تشہد میں اس طرح انگلی اٹھائے اور پھر اپنے دائیں اور بائیں والے بھائی کو سلام کرے محمد بن سلیمان ابو نعیم حضرت مسعر رضی اللہ تعالی عنہ اسی سند و مطن کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لئے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ ران پر رکھے اور پھر سلام کرے اپنے بھائی کو جو دائیں طرف ہے اور جو بائیں طرف ہے عبداللہ بن محمد زہیر عمش حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے زبیر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عمش نے فی سلاتی کہا تھا یہ دیکھ کر پاس دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ اس طرح اٹھے ہوئے ہیں گویا وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں نماز میں سکون اختیار کرو محمد بن عثمان ابو جماہر سعید بن بشیر قطاداہ حسن حضرت سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا کہ ہم امام کے سلام کا جواب دیں آپس میں دوستی رکھیں اور ایک دوسرے کو سلام کیا کریں احمد بن عبدہ سفیان امرو ابو معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا قتم ہونا تکبیر سے معلوم ہوتا تھا احمد بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں فرض نمازوں سے فراغت کے بعد باعواز بلند ذکر ہوتا تھا اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس ذکر جہری سے ہی سمجھتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں اور میں اس کی آواز سنتا تھا احمد بن محمد بن حنبل محمد بن یوسف اوزاعی قرآہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کا مختصر کرنا سنت ہے یعنی اس میں مد نہ کرے عثمان بن عبی شعباہ جریر بن عبد الحمید قاسم بن سلام حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کی نماز میں ریح خارج ہو جائے تو چلا جائے اور وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے مسدد حماد عبدالوارس لیس حجاج بن عبید ابراہیم بن اسماعیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ جاؤ یا پیچھے ہٹ جاؤ یا دائیں بائیں ہو جاؤ عبدالوحاب بن نجدہ عشعس بن شعبہ منحال بن خلیفہ حضرت ارزق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے امام نے ہم کو نماز پڑھائی جن کا نام عبور رمساہ تھا انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے یہی نماز یا یہ کہ ایسی ہی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی انہوں نے مزید کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہلی صف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہینی جانب کھڑے تھے اور ایک شخص اور تھا جس نے تکبیرِ اولا پائی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہینی اور بائی طرف سلام پھیرا یہاں تک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصاروں کی سفیدی دیکھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے جس طرح ابو رمساہ یعنی میں کھڑا ہوا اس کے بعد وہ شخص جس نے تکبیرِ اولا پائی تھی کھڑا ہو کر دو گانا پڑھنے لگا یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف جھپٹے اور اس کو جھنجوڑ ڈالا اور کہا بیٹھ جا کیونکہ اہلِ کتاب اسی لیے برباد ہوئے کہ انہوں نے ایک نماز کو دوسری نماز سے الگ نہ کیا یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے اللہ نے تجھے ٹھیک بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی محمد بن عبید حماد بن زید ایوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر یا عثر کی نماز میں سے کوئی ایک نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو رقت پڑھانے کے بعد سلام پھر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لکڑی کے پاس گئے جو سجدہ گاہ کے پاس لگی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور چہرے سے غصہ کے آثار جھلک رہے تھے جلدی جانے والے لوگ چلے گئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نماز کم ہو گئی نماز کم ہو گئی وہاں موجود لوگوں میں ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے وہ دونوں کچھ پوچھتے ہوئے دوڑ رہے تھے اتنے میں ایک شخص جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذل یدین کہتے تھے بول اٹھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھول ہو گئی یا نماز ہی کم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نام مجھ سے بھول ہوئی ہے اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے اس شخص نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کیا ذل یدین سچ کہہ رہا ہے لوگوں نے اشارہ کیا ہاں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کی جگہ پر آئے اور دو رقتیں پڑھا کر سلام پھیرا اور سلام کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے یا اس سے کسی خدر لمبا پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کیا جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے یا اس سے کسی قدر لمبا پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا ایوب کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سہو کے بعد پھر سلام پھیرا انہوں نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو مجھے ایسا یاد نہیں ہے البتہ مجھے خبر دی گئی کہ عمران بن حسین نے اپنی حدیث میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سہو کے بعد پھر سلام پھیرا عبداللہ بن مسلمہ مالک ایوب محمد حمد محمد بن سیرین سے ان کی سند کے ساتھ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی مالک نے لفظ بنا اور لفظ فأومئو نہیں کہا بلکہ اس کی جگہ یہ کہا فقال الناس نعم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا یہاں مالک نے کب بارا ذکر نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے یا اس سے کسی قدر لمبا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا یہاں تک مالک کی حدیث پوری ہو گئی اور انہوں نے اس کے بعد کا ذکر نہیں کیا اور اشارہ کا ذکر حماد بن یزید کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا مسدد بشر ابن مفزل سلمہ ابن علقمہ محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی سلمہ بن علقمہ نے حماد کی حدیث کا پورا مضمون بیان کیا ہے بشمول محمد بن سیرین کے اس قول کے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران حسین نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سہو کے بعد پھر سلام پھیرا سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ تشہد یعنی حدیث میں اس کے متعلق کیا مذکور ہے کہا کہ میں نے تشہد کے بارے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ نہیں سنا البتہ میرے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ تشہد پڑھا جائے اور اس حدیث میں یسمی ہی زل یدائینی کا ذکر نہیں ہے اور نہ اشارہ سے جواب دینے کا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصاہ کے متعلق کچھ مذکور ہے اور حماد کی حدیث سے زیادہ مکمل ہے علی بن نثر بن علی سلیمان بن حرب حماد بن زید عیوب ہشام یحیی بن عطیق ابن عون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زل یدین کے قصہ کے زیل میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا اور ہشام بن حسان نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تکبیر کہی اور اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہی اور سجدہ کیا ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو حبیب بن شہید حمید یونس اور عاصم احول نے بواستہ محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی ذکر نہیں کیا جیسا کہ حمد بن زید نے ہشام سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا ہے اور حمد بن سلمہ اور ابو بکر بن عیاش نے بھی اس حدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے لیکن انہوں نے بھی انہو کب بارا سمہ کب بارا روایت نہیں کیا جیسا کہ حمد بن زید نے ذکر کیا ہے محمد بن یحیی بن فارس محمد بن کسیر اوزاعی زہری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ سہو علیہ و علیہ و سلم نے سجدہ سہو نہیں کیا جب تک کہ آپ کو اپنی بھول کا یقین نہیں ہو گیا حجی حجاج بن ابی یعقوب ابن ابراہیم سوال ابن شہاب ابو بکر بن سلیمان ابن شہاب سے روایت ہے کہ ان کو ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسما نے خبر دی کہ مجھ کو یہ حدیث اس طرح پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سجدہ سہو نہیں کیے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پیان کیا ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بواستہ سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچی ہے اور ابو سلم بن عبد الرحمن ابو بکر بن حارس بن حشام اور عبید اللہ بن عبد اللہ نے مجھے اس کی خبر دی ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اسے یحییٰ بن ابی کسیر اور عمران بن ابی انس نے بواستہ ابو سلمان بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے لیکن انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دو سجدے کیے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اسے زبیدی نے بطاریق زہری بواستہ ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسما حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ولم یسجد سجدت الس صحو ابن معاز شعب سعد سلم بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی اور دو رقتوں کے بعد سلام پھیر دیا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے نماز کم کر دی پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے آخر کی دو رقتیں پڑھیں اور اس کے بعد دو سجدے کیے اسماعیل بن اسد شباباہ ابن ابی زعب سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرض نماز کی دو رقتیں پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز گھٹ گئی یا آپ بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ نے ایسا کیا ہے یعنی آپ نے دو رقت چھوڑ دی ہیں پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دو رقتیں پڑھیں اور اٹھ کھڑے ہوئے اور سجدہ صاحب نہیں کیا ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ داوود بن حسین نے بطریق ابو صفیان مولا ابی احمد بواستا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہی قصہ روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے حارون بن عبداللہ حاشم بن قاسم اقریمہ بن عمار زمزم بن جوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سلام کے بعد دو سجدے کیے احمد بن محمد بن ثابت ابو عسامہ محمد بن علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ رہو علیہ و علیہ و سلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو دو رقت پڑھ کر سلام پھر دیا اس کے بعد ابو عسامہ نے حدیث ابن سیرین عن ابو حریرہ والا مضمون ذکر کیا جس میں یہ ہے کہ آپ نے سلام پھرا اور اس کے بعد دو سجدے سحو کیے مسدد یزید بن زریع مسدد مسلمہ بن محمد خالد حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ محمد سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قصر کی تین رقعات پڑھ کر سلام پھر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حجراہ تشریف لے گئے پس ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام خرباق تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے گولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا نماز کم ہو گئی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 غصا کے عالم میں چادر گھسیڑتے ہوئے باہر نکلے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا آہ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے وہ آخری رقت پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سلام پھیرا اور دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا رقتیں پڑھ لیں لوگوں کے بعد دو سجدے کیے عثمان بن ابی شعباہ جریر منصور ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز پڑھی ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس میں زیادتی کی تھی یا کمی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پیرا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اور ایسا کیا ہے یعنی جو بھول ہوئی تھی اس کو بتایا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں جھکایا اور قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدہ صحب کیے اور پھر سلام پھیرا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر نماز کے سلسلہ میں کوئی حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تم کو ضرور مطلع کر دیتا لہذا جب میں بھول جاؤں تو تم یاد دلا دیا کرو نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں نماز میں شک ہو جائے تو ذہن پر زور ڈال کر سوچو کہ ٹھیک کیا ہے پھر اسی حساب سے نماز پوری کرے پھر سلام پھیرے پھر دو سجدے کرے محمد محمد عبداللہ بن نمیر عمش ابراہیم قلقما حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح مربی ہے اس میں یہ اضافہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو دو سجدے کرے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے اور دو سجدے کیے ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اسے حسین نے عمش کی طرح نکل کیا ہے نصر بن علی جریر یوسف بن موسی جریر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں بجائے چار کے پانچ رکھتیں پڑھا دیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے چار کے پانچ رقعات پڑھا دی ہیں پس آپ سلی اللہ سعد سعد ابی حبیب سوید بن قیس حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے بجائے وآلہ تو پہچان قید خدری کو قابل لحاظ نہ رکھے بلکہ کم والی تعداد کو مدار بنا کر اس کے مطابق عمل کرے جب اس کو یقین ہو جائے کہ نماز پوری ہو گئی ہے تو دو سجدے کرے اب اگر اس کی نماز پوری ہو چکی تھی تو یہ رقعت اور دونوں سجدے نفل ہو جائیں گے اور اگر اس کی نماز پوری نہیں ہوئی تھی تو اس رقعت سے پوری ہو جائے گی اور وہ دو سجدے شیطان کی زلط و رسوائی کا سبب بن جائیں گے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو عشام بن سعد اور محمد بن مترف نے بطریق زید بروایت عطا بن یسار بباستاہ ابو سعید خدری حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کیا ہے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو خالد کی حدیث مکمل ہے محمد بن عبد العزیز ابی رزما فضل بن موسی عبد اللہ بن قیسان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سجدہ صحو کا نام مرغی ماتین رکھا تھا یعنی شیطان کی زلط و رسوائی کا پاعث قاہ نبی مالک زید بن اسلم حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور یہ یاد نہ رہے کہ کتنی رقعات ہوئی تین یا چار تو اس کو چاہیے کہ ایک رقت پڑھ لے اور بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر کے سلام پھر لے اگر پڑھی جانے والی رقت پانچویں ہوگی تو یہ دو سجدے مل کر ایک دو گانہ ہو جائے گا اور اگر وہ بعد میں پڑھی جانے والی رقت چوتھی ہوگی تو یہ دو سجدے شیطان کے لیے باعث زلط و رسوائی ہوں گے ہوں گے قطعباہ یعقوب بن عبد الرحمن حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے با سناد مالک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شک کرے اور پھر شک کے بعد یقین ہو جائے کہ تین رقتیں پڑھی ہیں تو کھڑا ہو جائے اور ایک رقت سجدہ کے ساتھ پڑھ کر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے پھر جب فارغ ہو جائے اور سلام کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے تو سجدے کرے اور سلام پھر دے اس کے بعد حدیث مالک کی طرح بیان کی ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اسی طرح ابن وحب نے مالک حفظ بن میسرہ دعوود بن قیس اور حشام بن سعد سے روایت کیا ہے مگر حشام نے اس کو ابو سعد خدری تک پہنچایا ہے نفیلی محمد بن سلمہ خسیف ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نماز میں ہو اور تجھے اس بارے میں شک ہو جائے کہ رقتیں تین ہوئیں یا چار مگر زن غالب یہ ہو کہ چار ہوئیں تو تشہد پڑ اور دو سجدے کر بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے اور سلام کے بعد پھر تشہد پڑ اور سلام پھر ابو داوود نے کہا عبدال واحد نے یہ حدیث بواستہ خسیف موقوفاً روایت کی ہے اور سفیان شریک اور اسرائیل نے عبدال واحد کی موافقت کی ہے اور مطن حدیث میں اختلاف کیا ہے اور اس کو مسند نہیں کیا محمد محمد علی اسماعیل بن ابراہیم حشام یحییہ حلال بن عیاز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور یہ یاد نہ رہے کہ زیادہ پڑھی ہے یا کم تو بیٹھ کر دو سجدے کر لے اور جب شیطان آ کر کہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا تو کہہ دے کہ تو جھوٹا ہے مگر یہ کہ جب تو ناک سے بو سنگھے یا کان سے آواز سنے تو تیرا وضو ٹوٹ جائے گا یہ ابان کی بیان کردہ حدیث کے الفاظ ہیں ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ معمر اور علی بن مبارک نے قیاز بن حلال کہا ہے اور اوزاعی نے قیاز بن ابی زہیر نبی مالک ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے بھول میں مبتلا کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رقعات پڑھی ہیں جب تم میں سے کسی کے ساتھ یہ صورت پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ کر سجدے کر لے ابو داوود فرماتے ہیں کہ ابن عیناح معمر اور لیس نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے حجاج بن ابی یا عقوب ابن اسحاق محمد بن مسلم اس حدیث کو اپنی اسناد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلام سے پہلے بیٹھ کر حجاج یا عقوب ابن اسحاق محمد بن مسلم زہری اسی سند و مطن کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پس وہ دو سجدے کرے سلام سے پہلے اور اس کے بعد سلام پھیرے میں شک ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرے نبی مالک ابن شہاب عبد رحمان عرج حضرت عبداللہ بن بحینا رضی اللہ تعالی عنہ روایت 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہمیں دو رقعت نماز پڑھائی دو رقعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے جب نماز پوری ہو گئی اور ہم سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اللہ اکبر کہہ کر دو سجدے کیے بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے اور اس کے بعد سلام پھیرا امرو بن عثمان بقیہ شعیب نے زہری سے اسی طرح روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے کھڑے کھڑے تشہد پڑھا ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابن زبیر نے بھی سلام سے پہلے اسی طرح دو سجدے کیے تھے جب وہ دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہی زہری کا قول ہے حسن بن عمر عبداللہ بن ولید سفیان جابر حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام دو رقد پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور اس کو سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور اگر سیدھا کھڑا ہو چکا تھا تو پھر نہ بیٹھے اور دو سجدہ صحب کر لے عبداللہ بن عمر یزید بن حارون حضرت زیاد بن علاقاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں مغیراہ بن شعباہ نے نماز پڑھائی تو وہ دو رقتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں ہم نے سبحان اللہ کہا تو انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا اور نماز جاری رکھی جب نماز پوری کر لی اور سلام پھیرا تو دو صحب کے سجدے کیے اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا جیسا کہ میں نے اس وقت کیا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو ابن ابی لیلہ نے بھی بواستا شعبی حضرت مغیراہ بن شعباہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور ابو عمیس نے اس کو ثابت بن عبیدہ سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کو مغیراہ بن شعباہ نے نماز پڑھائی زیاد بن علاقہ کی طرح ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو عمیس مسعودی کا بھائی ہے اور سعد بن ابی وقاس نے بھی ایسا ہی کیا ہے جیسا کہ مغیراہ عمران حسین زحاق بن قیس اور مقاویہ بن ابی سفیان نے کیا ابن عباس اور عمر بن عبدالعزیز نے اس پر فتوہ دیا ہے ابو داود نے کہا یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دو رقت پڑھ کر بیٹھے نہیں پھر سلام کے بعد سجدہ کیا عمرو بن عثمان ربیع نافع عثمان بن ابی شہباہ شجاع بن مخلد ابن عیاش حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہر صحو بھول کے لیے دو سجدے ہیں بعد سلام کے اور عمرو کے سوا کسی نے بھی ان ابیح روایت نہیں کیا محمد بن یحیی فارس محمد بن عبداللہ بن مسنہ عشعص محمد بن سیرین خالد حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کچھ بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اس کے بعد تشہد پڑھا اور پھر سلام پھیرا محمد بن یاہیہ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے لوگ اس کی وجہ سے یہ تصور کرتے تھے کہ عورتیں مردوں سے پہلے مسجد سے چلی جائیں ابو مردوں دونوں جانب گھوما کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد کبھی داہینی طرف رخ کر کے بیٹھتے اور کبھی بائیں طرف رخ کر کے یا اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کبھی داہینی طرف سے اٹھ کر جاتے اور کبھی بائیں طرف سے مسلم بن ابراہیم شعباہ سلمان عماراہ بن عمیر اسود بن یزید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کا ایک حصہ شیطان کو نہ دے یعنی نماز سے اٹھ کر جانے کو داہینی طرف متعین کر لے حالانکہ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو بائیں طرف اٹھ کر جاتے دیکھا ہے رماراہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد میں مدینہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ازواج کے مکانات بائیں طرف بنے ہوئے ہیں احمد بن حنبل یحیی عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کچھ نمازیں نفل اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو اور یہ کہ گھروں کو قبریں نہ بنا لو احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب سلیمان بن بلال ابراہیم بن ابی نظر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا فرض کے علاوہ دیگر نوافل گھر میں پڑھنا میری اس مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے موسی بن اسماعیل حماد ثابت حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے اصحاب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے پس جب یہ آیت رخ یعنی اے محمد تم اپنی نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کرو اور اے مومنوں تم جہاں کہیں ہو اپنا روح اسی کی طرف کیا کرو نازل ہوئی تو یہ حکم سن کر ایک شخص بنی سلمہ کے پاس سے گزرا اس وقت وہ لوگ نماز فجر کے رکوع میں تھے اس نے ان کو پکار کر کہا کہ سنو قبلہ بیت المقدس سے قعبہ کی طرف پھر دیا گیا ہے اس نے یہ اعلان دو مرتبہ کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ یہ حکم سن کر وہ لوگ رکوع کی حالت ہی میں قعبہ کی طرف پھر گئے قع نبی مالک یزید بن عبداللہ بن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن سے یہ سورج روشن ہے اسی دن سے یہ جمعہ کا دن باقی تمام دنوں سے بہتر رہا ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آسمان سے زمین پر اتارے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن قیامت برپا ہوگی اور کوئی جاندار ایسا نہیں جو اس دن قیامت کے ڈر سے صبح سے لے کر آفتاب نکلنے تک کان نہ لگائے رہتا ہو بجز جنوں اور انسانوں اور اسی دن میں ایک گھڑی وہ بھی آتی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے قاب بن احبار نے کہا کہ یہ گھڑی ہر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو آتی ہے پھر قاب نے تورات پڑھی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور قاب کی گفتگو کا حال سنایا تو عبداللہ بن سلام نے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کب آتی ہے میں نے کہا مجھے بھی بتائیے انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخر گھڑی ہے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے کہ جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے اور اخیر ساعت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی میں ہے جب تک نماز شروع کرے میں نے کہا ہاں یہ تو ہے تو انہوں نے کہا پھر یہی سمجھ لو حارون بن عبداللہ حسین بن علی عبدالرحمن بن یزید بن جابر ابی اشعس سنقانی حضرت عوس بن عوس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہتر دنوں میں سے ایک جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کا انتقال ہوا اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس لیے اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح پیش کیا جاتا ہے جبکہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اولوں کی دراہ گل کر مٹی ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام قرار دے دیا ہے یعنی زمین باقی تمام لوگوں کی دراہ انبیاء کے اجسام کو نہیں کھاتی اور وہ محفوظ رہتے ہیں احمد بن سوالح ابن وحب عمرو ابن حارس جلاح عبد العزیز ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن بارہ ساعت کا ہوتا ہے ان میں سے ایک ساعت گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس وقت کوئی مسلمان بندہ اللہ سے کچھ مانگے تو اس کو ضرور دیا جاتا ہے پس اس گھڑی کو اثر کے بعد آخر وقت میں تلاش کرو احمد بن سوالح ابن وحب مخرماح ابن بکیر حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے پوچھا کیا تم نے اپنے والد ابو موسیٰ عشعری سے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کرتے تھے جمعہ کے دن کی قبولیت والی گھڑی کے متعلق کچھ سنا ہے میں نے کہا ہاں میں نے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کی ساعت امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کے جلوس سے مراد امام کا ممبر پر بیٹھنا ہے مسدد ابو معاویہ عمش ابو سوالہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر جمعہ کے لئے آئے اور خطبہ سنے اور خاموشی اختیار کرے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے بلکہ تین دن زیادہ تک کے گناہ اور جس نے خطبہ کے دوران کنکریاں ہٹائیں اس نے بیکار کام کیا ابراہیم بن موسی عیسی عبد الرحمن بن یزید عیسی حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی ام عثمان کے آزاد کردہ غلام سے سنا وہ کہتا تھا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفاہ کے ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو شیاطین اپنے لشکر لے کر بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو کاموں میں لگا کر نماز جمعہ کی شرکت سے روک دیتے ہیں اور فرشتے جمعہ کے دن صبح ہی سے مسجدوں کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے متعلق لکھتے جاتے ہیں کہ یہ پہلی ساعت میں آیا اور یہ دوسرے ساعت میں آیا یہاں تک کہ امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے پھر جو آدمی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے وہ خطبہ بھی سن لے اور امام کو بھی دیکھ سکے اور دوران خطبہ خاموشی اختیار کرے اور کوئی بےہودا حرکت نہ کرے تو اس کو عجر کے دو حصے ملتے ہیں اور اگر ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے وہ خطبہ بھی سن سکتا ہے اور امام کو بھی دیکھ سکتا ہے مگر وہ لغو کام کرتا ہے اور خاموشی اختیار نہیں کرتا تو اس پر ایک گناہ کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور جس نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران اپنے ساتھی سے کہا چپ رہ تو اس نے بھی لغو کام کیا اور جس نے کوئی لغو کام کیا تو اسے جمعہ کا کچھ بھی ثواب نہ ملے گا یہ کہہ کر آخر میں کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے عبود عبود فرماتے ہیں کہہ ولید بن مسلم نے ابن جابر سے روایت کرتے ہوئے اسے برربائیسی کہا ہے اور کہا مولا امر آتی ہی امی عثمان بن عطا مسدد یحیی محمد بن عمرو عبیدہ بن سفیان صحابی رسول حضرت ابو جعد زمری صحابی سے روایت ہے کہہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہلی و سستی کی بنا پر متواتر تین جمعہ کی نمازیں چھوڑے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا حسن بن علی یزید بن حارون ہمام قطاداہ قداماہ بن براہ حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عذر کے بغیر نماز جمعہ کو ترک کر دے تو اس کو چاہیے کہ ایک دینار صدقہ کرے اگر ایک دینار نہ دے سکتا ہو تو آدھا دینار صدقہ کرے ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسی طرح خالد بن زید نے بھی روایت کیا ہے مگر سند میں اختلاف اور تین میں اتفاق کے ساتھ محمد بن سلیمان محمد بن یزید اسحاق بن یوسف ایوب ابی علی قطاداہ حضرت قداماہ بن وبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بلا عذر جمعہ قضا کرے تو اس کو ایک درحم یا نصف درحم یا ایک سا عگے ہوں یا نصف سا عگے ہوں صدقہ کرنا چاہیے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو سعید بن بشیر نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے مگر ان کی روایت میں یہ ہے کہ ایک یا آدھا مد اور انہوں نے حضرت سمراہ سے روایت کیا ہے احمد بن سوالح ابن وحب عمرو عبید اللہ بن عبی جعفر زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ لوگ نماز جمعہ میں شرکت کے لیے اپنے گھروں سے اور عوالی مدینہ کے قربو جوار کے دیہات سے باری باری آتے تھے محمد بن یاہیہ بن فارس قبی ساہ سفیان محمد بن سعید قبی سلمہ بن نبیہ عبداللہ بن حارون حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جو آزان سنیں ابود آبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے سفیان سے روایت کیا ہے لیکن سب نے روایت کو عبداللہ بن عمر پر موقوف کیا ہے صرف قبی ساہ نے اس کو مرفوعاً ذکر کیا ہے محمد بن قصیر حمام قطاداہ حضرت ابو ملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حنین کے دن بارش ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ نماز اپنے اپنے ٹھکانوں پر پڑھ لو محمد بن مسنہ عبدالعلا سعید حضرت ابو ملیح سے روایت ہے کہ یہ جمعہ کا دن تھا نصر بن علی سفیان بن حبیب خالد حزا ابو قلاباہ ابو ملیح سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے کہ سلاح حدیبیہ کے موقع پر جمعہ کے دن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسی دن بارش ہو رہی تھی مگر اتنی کم کہ لوگوں کے جوتوں کے طلے بھی نہ بھیگ سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم کیا کہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پڑھ لو محمد بن عبید حماد بن یزید ایوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر زجنان نامی ایک مقام پر اترے سرد رات میں انہوں نے ایک منادی کو حکم دیا پس اس نے اعلان کیا کہ نماز پڑھ لو اپنے اپنے ٹھکانوں پر ایوب کہتے ہیں کہ نافع نے ابن عمر کے حوالہ سے حدیث بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی یا بارش کی راتوں میں منادی کو اعلان کرنے کا حکم فرماتے کہ نماز پڑھ لو اپنے اپنے ٹھکانوں پر مؤمل بن حشام اسماعیل ایوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام زجنان میں ازان دی پھر پکارا کہ نماز پڑھ لو اپنے اپنے ٹھکانوں میں پھر حدیث بیان کی کہ سفر میں بارش یا سردی کی راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے مؤزن کو پس وہ پہلے ازان دیتا پھر پکارتا کہ نماز پڑھ لو اپنے اپنے ٹھکانوں پر ابود آبود کہتے ہیں کہ اسے حماد بن سلمہ نے بواستہ ایوب عبید اللہ روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سفر میں سردی یا بارش کی رات میں عثمان بن ابی شعباہ ابو عسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ انہوں نے زجنان نامی ایک مقام پر سردی اور آندھی کی رات میں ازان کے آخر میں کہا لوگو اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو لوگو اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو اس کے بعد کہا کہ رسول صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وسلم دورانے سفر سردی یا بارش کی رات میں معزن کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرماتے کہ لوگو اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو وآلہ اس کے بعد کہا اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو پھر کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی یا بارش کی رات میں معزن کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرماتے کہ نماز پڑھ لو اپنے ٹھکانے پر عبداللہ بن محمد محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادین مدینہ میں ایسی ہی ندا کی تھی بارش کی رات میں یا سردی کی صبح ابو داوود فرماتے ہیں کہ اسے یحیاء بن سعید انساری نے بروایت قاسم بواستاہ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فِسْسَفَارِ کہا ہے عثمان بن عبی شعباہ فضل بن دکین زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اتنے میں بارش ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کا دل چاہے اپنے ٹھیکانے پر نماز پڑھ لے مسدد اسماعیل عبد الحمید عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ایک بارش کے دن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے مؤزن سے کہا جب تو ازان میں اشہاد انہ محمدن رسول اللہ کہے تو اس کے بعد حیع علی صلاح نہ کہہ بلکہ یوں کہہ سلو فی بیوتکم یعنی نماز پڑھ لو اپنے گھروں میں لوگوں نے اس طریقہ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو کہا ایسا اس نے کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا یعنی حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ واجب ہے لیکن تمہارا بارش اور کیچڑ میں چلنا اور تکلیف اٹھانا مجھے اچھا نہیں لگا عباس بن عبد العظیم اسحاق بن ابراہیم بن محمد بن منتشر قیس بن مسلم حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے سوائے چار طراح کے لوگوں کے ایک غلام پر دوسرے عورت پر تیسرے بچے پر چوتھے بیمار پر ابو داوود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ طارق بن شہاب نے نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے مگر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا نہیں عثمان بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ وقیع ابراہیم بن تہمان ابو جمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسلام میں پہلا جمعہ جو پڑھا گیا اس جمعہ کے بعد جو مدینہ منوراہ میں مسجد نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا گیا تھا وہ ہے جو بحرین کے ایک گاؤں جواسہ میں پڑھا گیا ابو دابود کے شیخ عثمان نے کہا کہ وہ گاؤں عبد قیس کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے قطعباہ بن سعید ابن ادریس محمد بن اسحاق محمد بن ابی اماماہ بن سحل حضرت عبد الرحمن بن قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد جمعہ کے دن ازان سنتے تو اسعد بن زراراہ کے لئے دعا کرتے میں نے عرض کیا ابباجان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہمیں جمعہ پڑھایا حضم البیت میں نقیع میں جس کو نقیع الحزمات کہا جاتا تھا اور حضم البیت بنی بیازاہ کی زمینوں میں سے ہے میں نے پوچھا اس دن آپ کل کتنے لوگ تھے فرمایا چالیس محمد بن قصیر اسرائیل عثمان بن مغیراہ حضرت عیاس بن ابی رملہ شامی سے روایت ہے کہ میں معاویاہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھا جب انہوں نے زید بن ارقم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید اور جمعہ کا دن ایک ساتھ پایا انہوں نے کہا ہاں حضرت معاویاہ نے پوچھا اس دن آپ نے کس طرح کیا کہا کہ پہلے آپ نے عید کی نماز پڑھی پھر جمعہ کے سلسلہ میں لوگوں کو اختیار دیا فرمایا جس کا جی چاہے جمعہ کی نماز پڑھ لے محمد بن طریف اسبات حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ہم کو عید کی نماز جمعہ کے دن صبح صغیرے پڑھائی پھر جب ہم جمعہ پڑھنے کے لئے گئے تو وہ نہیں نکلے پس ہم نے تنہا زہر کی نماز پڑھ لی اس زمانہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طائف میں تھے جب وہ طائف سے آئے تو ہم نے ان سے یہ قصہ بیان کیا انہوں نے فرمایا عبداللہ بن زبیر نے سنت کے موافق کیا یحیاء بن خلف ابو عاصم ابن جریج سے روایت ہے کہ عطا بن عبی رباح نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں عید اور جمعہ ایک دن جمعہ ہو گئے انہوں نے کہا آج دو عیدیں جمعہ ہو گئی ہیں انہوں نے دونوں کو ملا کر پڑھا صبح کے وقت دو رقتیں اور ان پر زیادہ نہ کیا یہاں تک کہ عثر کی نماز پڑھی محمد بن مصفہ عمر بن حفظ بقیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے دن دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں پس جو شخص چاہے عید کی نماز جمعہ کے بدلاہ میں کافی ہوگی لیکن ہم تو پڑھیں گے اور عمر نے کہا ان شعباہ مسدد ابو عواناہ محول بن راشد مسلم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورت علیف لام میم تنزیل السجدہ اور حل عطا علل انسانی حین من داہری پڑھا کرتے تھے مسدد یحیع شعباہ محول محول اپنی سابقاہ سند اور مفہوم کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت جمعہ اور سورت منافقون پڑھا کرتے تھے قانبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو نے مسجد کے دروازوں پر ایک ریشنی قپڑا بکتا ہوا دیکھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قپڑا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خرید لیں اور جمعہ کے دن اور جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفود آئیں تب پہن لیا کریں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قپڑے کو تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا پھر اسی طرح کے کچھ قپڑے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو بھی دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کپڑا مجھے پہننے کو دیتے ہیں حالانکہ اس سے قبل آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تارد کے کپڑے کے سلسلہ ہمیں کلام فرما چکے ہیں تو تارد کپڑا بیچنے والے کا نام تھا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو اس کو پہنے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے وہ کپڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو مکہ میں رہتا تھا احمد بن سوالح ابن وحب یونس امرو بن حارس ابن شہاب سلام حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے بازار میں ایک رشمی کپڑا بکتا ہوا دیکھا وہ اس کو حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اور فرمائش کی کہ اس کو خرید لیجئے اور عید پر زیب تن فرمائیے یا جب لوگ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کریں تب پھر راوی نے حدیث آخر تک بیان کی اور پہلی حدیث مکمل ہے احمد بن سوالح بن وحب یونس امرو یحیہ بن سعید محمد بن یحیہ حیان نے روایت کیا ہے کہ رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو کیا ہو جائے گا اگر تم کپڑا پاؤ اور جمعہ کے واسطے دو کپڑے مزید بنوا لو سوائے کام کاج کے کپڑوں کے اور عمر نے کہا کہ ابن ابی حبیب نے بواستاہ موسی بن سعد ابن حیان ابن سلام بیان کیا کہ انہوں نے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا تھا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اسے وحب بن جریر نے اپنے والد یحیہ بن ایوب یزید بن ابی حبیب موسی بن سعد یوسف بن عبداللہ بن سلام نے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے مسدد یحیہ ابن عجلان عمرو بن شعیب ان کے والد ان کے دادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے اور اس میں گم شداح چیز کا اعلان کرنے سے اور اس میں شعر و شاعری کرنے سے منع فرمایا ہے اور نماز جمعاہ سے پہلے حلقاہ بنا کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے قطعباہ بن سعید یعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبدالقاری ابو حازم بن دینار سے روایت ہے کہ کچھ لوگ ساحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے یہ لوگ ممبر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا انہوں نے ساحل سے پوچھا انہوں نے کہا اللہ کی غسم میں جانتا ہوں کہ وہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا اور میں نے اس کو پہلے ہی دن دیکھا تھا جب وہ رکھا گیا تھا اور جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سحل نامی عورت کے پاس کہلا بھیجا کہ تو اپنے لڑکے کو جو بڑھائی ہے حکم کر کہ وہ میرے لیے چند ایسی لکڑیاں بنا دے جس پر بیٹھ کر میں لوگوں کو خطبہ دے سکوں اس عورت نے لڑکے کو حکم دیا اس کے لڑکے نے ان لکڑیوں کو مقام غاباہ کے ایک درخت سے بنایا جس کو طرفہ کہتے ہیں پھر وہ بنا کر عورت کے پاس لایا اس عورت نے وہ ممبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی تکبیر کہی رکوع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے پیٹھ موڑے ہوئے اور نیچے اتر کر ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا پھر اوپر چلے گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے لوگو میں نے یہ اس واسطے کیا ہے تاکہ میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنا سیکھ لو حسن بن علی ابو عاصم ابن ابی رواد نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن بھاری ہو گیا تو تمیم داری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک ممبر تیار کر دوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ پرداشت کر لیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دو سیڑھیوں والا ایک ممبر بنا دیا مخلد بن خالد ابو عاصم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اور مسجد کی دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ بکری کا بچہ اس میں سے گزر سکتا تھا محمد بن عیسی حسان بن ابراہیم لیس مجاہد ابو خلیل حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ جمعہ کے علاوہ تو پہر کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے نیز یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے علاوہ ہر دن دوزخ دہکائی جاتی ہے ابود آبود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے مجاہد ابو خلیل سے بڑے ہیں اور ابو خلیل نے ابو قطاداہ سے حدیث نہیں سنی حسن بن علی زید بن حباب فلیح بن سلیمان عثمان بن عبد الرحمن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز آفتاب ڈھلنے پر پڑتے تھے احمد بن یونس یعلا بن حارس یاس بن حضرت سلمہ بن اقواء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو دیواروں کا سایاہ نہ ہوتا تھا محمد بن قصیر صفیان ابو حازم حضرت صحل بن شعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم دن کا کھانا اور قیلولاہ جمعہ کے بعد رکھتے تھے محمد بن سلمہ ابن وحب یونس ابن شہاب یونس ابن شہاب حضرت صائب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ میں جمعہ کی پہلی ازان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کا دور آیا اور لوگ بہت ہو گئے تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری ازان ان کا حکم دیا پس وہ تیسری ازان پہلی مرتبہ مقام زورا پر دی گئی پھر اسی پر عمل ہونے لگا نفیلی محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق زہری حضرت سائب بن یزید جسے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے سامنے جمعہ کی ازان اس وقت دی جاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ جاتے تھے یہ ازان مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی اسی طرح ہوتی رہی اس کے بعد راوی نے حدیث یونس یعنی تہلے والی حدیث کی طرح بیان کیا حناد بن سری عبداح محمد بن اسحاق زہری حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزن صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے پھر راوی نے پہلی حدیث کی طرح بیان کیا محمد بن یاہیہ بن فارس یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابو سالح ابن شہاب حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک معزن تھا پھر راوی نے یہ حدیث آخر تک بیان کی مگر یہ حدیث پوری نہیں ہے یعقوب بن قعب مخلد بن یزید ابن جریج عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا تو مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے کیونکہ اس وقت وہ مسجد کے دروازے پر تھے اتنے میں ان پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود ادھر آؤ ابو داود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ لوگوں نے اسے باروایت عطا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے اور مخلد شیخ ہیں محمد بن سلیمان عبدالوحاب ابن عطا عمری نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبے پڑھتے تھے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جا کر بیٹھتے یہاں تک کہ معزن ازان سے فارغ ہو جاتا پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے اور گفتگو نہ فرماتے اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے نفعلی عبداللہ بن محمد زہر سیماک حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑتے پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ پڑتے پس جو کوئی تجھ سے یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ پڑتے تھے وہ جھوٹا ہے قسم اللہ کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑھی ہیں جن میں پچاس جمعے بھی ہوں گے ابراہیم بن موسی عثمان بن ابی شعباہ حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبے پڑتے تھے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے اور ان خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے ابو کامل ابو عواناہ سماک بن حرب حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جاتے اور کسی سے گفتگو نہ فرماتے سعید سعید بن منصور شہاب بن خیراش حضرت شعیب بن زریق طائفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حکم بن حزن نامی ایک شخص کے پاس بیٹھا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ چکا تھا وہ ہم سے حدیث بیان کرنے لگا اس نے کہا ایک مرتبہ میں ساتھ یا آدمیوں کے وفد کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یا یہ کہا کہ انہوں آدمیوں کے ہمراہ پس جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی غرض سے آئے ہیں پس ہمارے لئے دعائے خیر فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے کچھ خجوریں دینے کا حکم فرمایا ان دنوں مسلمانوں کی مالی حالت بہت خراب تھی پھر ہم چند روز مدینہ ہمیں رہے ان دنوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ بھی پڑھا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عصا یا کمان پر سہارا لگا کر کھڑے ہوئے اور چند کلمات اللہ تعالی کی حمد و سنہ کی وہ کلمات ہلکے پھلکے نہایت پاکیزاہ اور مبارک تھے پھر فرمایا اے لوگو تم تمام احکامات نہ بجا لا سکوگے لیکن کوشش میں لگے رہو اور خوش خبری سناؤ ابو علی نے پوچھا کیا تُو نے ابو داوود سے سنا ہے اس نے کہا میرے بعض دوستوں نے مجھے کچھ کلمات بتائے تو تھے لیکن وہ لکھنے سے رہ گئے محمد بن بشار ابو آسم عمران قطاداہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ پڑتے یہ کہتے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ أَنفُسِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْحَادُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْحَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا بَيْنَ يَدَي سَاعَتِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَاشَدًا وَمَنْ يَعْسِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَذُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَذُرُّ اللَّهَ شَيْعًا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی شر انگیزیوں سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ خود گمراہ کر دے اس کے لئے کوئی حادی نہیں ہو سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اس اللہ نے حق کے ساتھ قیامت سے پہلے بشیر و نظیر بنا کر مبروس کیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کی اس نے ہدایت پالی اور جس نے ان دونوں سے نافرمانی کی وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا محمد بن سلمہ ابن وحب یونس سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن شہاب سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قطبہ جمعہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے سابقہ حدیث کی دراہ روایت کیا بس یہ اضافہ کیا ومن یعسیہما فقد غوائم ونسال اللہ ربنا ان یجعلنا ممن یطیعوهو ویتیعو رسولاہو ویتتابعو رزواناہو ویجتانیبو ساخاتاہو فا انما ناحنو بھی والاہو جس شخص نے ان دونوں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ شرم مصروف ہو گیا گمراہ ہو گیا ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متیع اور تابع فرمان لوگوں میں سے بنائے اپنی خوشنودی والے کام کرنے اور اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم صرف اسی کی توفیق سے ہیں اور اسی کے لئے ہیں مسدد یحیی سفیان بن سعید عبد العزیز بن رفیع حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا اور یوں کہا من یوطیع اللہ ورسولہ فقد راشدہ ومن یعسیہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چل یہاں سے تو برا خطیب ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ حبیب عبداللہ بن محمد بن معن بنت حارس بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں سورت قعف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سن کر ہی یاد کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ کے خطبہ میں پڑھتے تھے بنت حارس کہتی ہیں کہ ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی تنور تھا ابو داوود فرماتے ہیں کہ روح بن عباداہ شعباہ سے روایت کرتے ہوئے بنت حارساہ بن نعمان کہا ہے اور ابن عصحاق نے امہ ہشام بنت حارساہ بن نعمان کہا ہے مسدد یحیی سفیان سیماک حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور خطبہ دونوں درمیانہ درجاہ کے ہوتے تھے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی چند آیتیں پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے محمود بن خالد مروان سلیمان بن بلال یحیی بن سعید حضرت عمراہ اپنی بہن سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورت قاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر ہی یاد کی ہے یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ میں پڑھتے تھے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو یحیی بن عیوب اور ابن ابی رجال نے بروایت یحیی بن سعید بواستاہ عمراہ امہ ہشام بنت حارساہ بن نعمان اسی طرح روایت کیا ہے ابن سراح ابن وحب یحیی بن عیوب یحیی بن شعید امراہ کی بہن بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح مروی ہے یہ امراہ سے عمر میں بڑی تھی احمد بن یونس زائدہ حسین بن عبد الرحمن عمارہ بشر بن مروان حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ عمارہ بن رویبا رضی اللہ تعالی عنہ نے بشر بن مروان کو دیکھا جو جمعہ کے دن دوران خطباہ ہاتھ اٹھا رہے تھے یہ دیکھ کر عمارہ نے کہا اللہ ان دونوں ہاتھوں کو برا کرے میں نے ممبر پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انگشت شہادت سے اشارہ کرتے تھے مسدد بشر بن مفزل عبد الرحمن ابن اسحاق عبد الرحمن بن معاویہ حضرت سہل سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے نہیں دیکھا نہ ممبر پر اور نہ غیر ممبر پر بلکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے یہ کہہ کر بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا کہ یوں محمد بن عبداللہ بن نمیر علیہ بن سوالح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختصر قطباہ دینے کی تعقید فرمائی محمود طول نہ دیتے تھے بلکہ وہ چند مختصر سے کلمات ہوتے تھے علی بن عبداللہ معاز بن حشام حضرت سامراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطباہ میں حاضر ہوا اور امام کے قریب بیٹھو اس لیے کہ آدمی ہمیشہ دور رہتے رہتے جنت میں جاتے وقت بھی دور رہے گا اگرچہ وہ جنت میں آخر کار داخل ہوگا محمد بن علی زید بن حباب حسین بن واقد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما گرتے پڑھتے ادھر آ نکلے اس وقت وہ سرخ دھاری والا کرتا پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر ممبر سے اترے اور ان کو گود میں اٹھا لیا اور پھر ممبر پر چڑ گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال و اولاد آزمائش ہیں میں نے ان دونوں کو دیکھا تو سبر نہ کر سکا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خطبہ فرما دیا محمد بن عوف سعید بن ابی عیوب حضرت معاز بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرما ہے دابود بن رشید خالد بن حیان سلیمان بن عبداللہ بن زبری علی بن شداد بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں معاویہ کے ساتھ بیت المقدس میں آیا پس انہوں نے ہمیں جمعہ پڑھایا میں نے دیکھا مسجد میں اکثر اصحاب رسول میں سے تھے میں نے ان کو قطباہ قطباہ کے دوران گوٹ مار کر بیٹھتے ہوئے دیکھا ابود آبود فرماتے ہیں کہ قطباہ کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح بیٹھتے تھے اور انس بن مالک شریح سعسعہ بن سوحان سعید بن مسیب ابراہیم نقعی مکحول اسماعیل بن محمد بن سعد اور نعیم بن سلامہ نے کہا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے عبود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ اور مجھے نہیں معلوم کہ عباد بن نسی کے علاوہ کسی نے اسے مکروح جانا ہو قاع نبی مالک ابن شہاب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ پڑ رہا ہو اور تو کسی کو یہ کہہ دے کہ چھپ رہ تو تو نے لغو کام کیا مسدد مسدد ابو کامل یزید بن حبیب عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعاہ میں تین طرح کے آدمی آتے ہیں ایک تو وہ جو وہاں آ کر بےہودا بات کرے اس کا حصہ یہی ہے یعنی اس کو کچھ ثواب نہ ملے گا دوسرا وہ ہے جو وہاں آ کر اللہ تعالی سے دعا کرے اگر اللہ چاہے گا تو اس کی دعا قبول کرے گا اور چاہے گا تو نہیں کرے گا تیسرا وہ ہے جو وہاں آ کر خاموشی سے بیٹھ جائے نہ لوگوں کی گردن پھاند کر آگے بڑھے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کا یہ عمل اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک بلکہ مزید تین دن تک کے گناہ کے لیے کفاراہ بن جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو دس گناہ ثواب ملے گا ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اگر نماز کے دوران تم میں سے کسی کا وزو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر چلا جائے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ اس کو حماد اور ابو اسامہ نے بطریق ہشام بواستہ عرواہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذکر نہیں کیا سلیمان بن حرب حماد قمرو ابن دینار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ و وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چل اٹھ اور پڑ محمد بن محبوب اسماعیل بن ابراہیم حفظ بن غیاس عمش حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلیک غطفانی مسجد میں آئے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے نماز پڑھی انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو مختصر رقتیں پڑھ لے احمد بن حنبل محمد بن جعفر سعید ولید عبی بشر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث سنی پھر سابقا حدیث کی معنند ذکر کیا بس اتنا اضافہ کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جب تم میں سے کوئی اس حال میں مسجد میں آئے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ دو مختصر رقتیں پڑھ لے حارون بن معروف بشر بن سری معاویہ بن سوالح حضرت ابو ظاہریہ سے روایت ہے کہ ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن بسر کے ساتھ تھے جمعہ کے دن اتنے میں ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہوا آیا عبداللہ بن بسر نے کہا ایک مرتبہ جمعہ کے دن اسی طرح ایک شخص گردنیں پھاندتا ہوا آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا تُو نے لوگوں کو تکلیف دی حناد بن سری عبداللہ ابن اسحاق نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ جا کر بیٹھ جائے مسلم بن ابراہیم جریر ابن حازم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ کر ممبر سے اترتے پھر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کوئی غرض بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کرتے یہاں تک کہ اس کی غرض پوری ہو جاتی اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوتے ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث ثابت سے معروف نہیں اور اس میں جریر بن حازم منفرد ہے قانبی مالک ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رقت پالی اس نے وہ نماز پالی قطعباہ بن سعید ابو عواناہ ابراہیم بن محمد بن منتشر حبیب بن سالم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں سب حصم رب کل اعلا اور حل عطا کا حدیث محمد غاشیہ پڑھتے تھے اور جب جمعہ اور عید ایک ہی دن آتے تو انہی دونوں سورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھتے محمد نبی سلیمان بن بلال جعفر ابن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو سورت جمعہ پڑھی اور دوسری رقعت میں ازا جا اکل منافقونا ابن ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نماز سے فراغت کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو کہا آپ نے وہ دو سورتیں پڑھی جو کوفا ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے اس پر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں یہ دونوں سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے مسدد یحیی بن سعید شعباہ معبد بن خالد زید بن اقباہ حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ جمعہ کی نماز میں سب حسم ربک الاعلا اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے زہیر بن حرب حشیم یحیی بن سعید عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجراہ میں نماز پڑھی اور لوگوں نے حجراہ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کی محمد بن عبید سلیمان بن داوود حماد بن زید عیوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر جمعہ نے ایک شخص کو جمعہ کے دن اسی جگاہ دو رقتیں پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے اس شخص کو دھکا دیا اور کہا کہ تو جمعہ کی چار رقتیں پڑھتا ہے نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جمعہ کے دن دو رقتیں پڑھتے تھے اپنے گھر جا کر اور کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے مسدد اسماعیل عیوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر جمعہ سے پہلے بہت دیر تک نماز پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد گھر جا کر دو رقتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے حسن بن علی عبد الرزاق ابن جریج عمرو بن عطا بن عبی قوار نافع ابن جبیر حضرت عمرو بن عطار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نافع بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک بات پوچھنے کی غرض سے سائب بن یزید کے پاس بھیجا جو انہوں نے معاویہ بن عبی سفیان کو دورانے نماز کرتے دیکھا تھا حضرت سائب نے کہا میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مسجد کے محراب میں نماز پڑھی جب میں نے سلام پھیرا تو اٹھ کر اسی جگہ نماز پڑھنے لگا جب وہ گھر میں آئے تو ایک شخص کو میرے پاس بھیجا اور کہہ لائیا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا بلکہ جب تو جمعہ کی نماز پڑھ چکے تو اس کے ساتھ دوسری نماز نہ پڑھ جب تک کہہ تو کوئی بات نہ کرے یا وہاں سے نکل نہ جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا اس بات کا کہ کوئی نماز دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائی جائے جب تک کہہ تو بات چیت نہ کر لے یا وہاں سے نکل نہ جائے محمد بن عبدالعزیز بن عبی رزمہ فضل بن موسی عبد الحمید بن جعفر یزید بن عبی حبیب حضرت عطا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت روایت ہے کہ جب وہ مکہ میں ہوتے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آگے پڑھ جاتے اور چار رکعتیں پڑھتے اور جب مدینہ میں ہوتے تو جمعہ پڑھ کر اپنے گھر چلے جاتے اور گھر میں دو رکعتیں پڑھتے مسجد میں نہ پڑھتے لوگوں نے اس کی وجاہ پوچھی تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے احمد بن یونس زہیر محمد بن صباح بزار اسماعیل بن زاکاریہ سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو چار رکعتیں پڑھے یہ ابن سباح کی روایت تھی ابن یونس کی روایت یہ ہے کہ جب تم جمعہ پڑھ چکو تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھو سہیل کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا بیٹا اگر تو مسجد میں پڑھے تو دو رکعتیں پڑھ اور پھر گھر آ کر مزید دو رکعتیں پڑھ حسن بن علی عبد الرزاق معمر سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ عبداللہ بن دینار نے ابن عمر سے اسی طرح روایت کیا ہے ابراہیم بن حسن حجاج بن محمد حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے پتا نے خبر دی کہ انہوں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر اس جگہ سے تھوڑا سا سرک جاتے اور دو رکعتیں پڑھتے پھر تھوڑا سا مزید سرک جاتے اور چار رکعتیں پڑھتے ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ آپ نے ابن عمر کو ایسا کرتے ہوئے کتنی بار دیکھا ہے فرمایا متعدد بار ابو داوود کہتے ہیں کہ اسے عبد المالک بن سلیمان نے غیر مکمل طریقہ پر روایت کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اہل مدینہ نے دو دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پوچھا یہ دو دن کیسے ہیں انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ان دنوں کے بدلا ہمیں تمہیں ان دنوں سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں ایک دن یوم اضحا اور دوسرا یوم فطر احمد بن حنبل ابو مغیرا صفوان یزید بن خمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن بسر عید الفطر یا عید العضحا کے دن لوگوں کے ساتھ تھے انہوں نے نماز عید کے لیے نکلنے میں تاقیر پر امام کی تکبیر کی اور کہا کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہم لوگ اس وقت تک نماز سے فارغ ہو جاتے تھے یعنی اشراق کے وقت تک دن موسی بن اسماعیل حمد عیوب یونس حبیب یحیی بن عطیق حشام عم عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا عید عید دن نماز عید کے لیے عورتوں کو لے چلنے کا کسی نے پوچھا کیا حائزہ عورتوں کو بھی ساتھ لے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی بہتری کی جگاہ میں آنا چاہیے اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہونا چاہیے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی عورت کے پاس کپڑا نہ ہو یعنی باہر نکلنے کے لیے بڑی چادر یا برقاہ نہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کی کوئی سہیلی یا ساتھن اس پر ایک کپڑا ڈال دے محمد بن عبید حمد عیوب محمد ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح روایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حائزہ عورتیں عید گاہ سے دور رہیں کپڑے کے متعلق ذکر نہیں کیا عیوب نے بواستہ ایک عورت کا قصہ پہلی حدیث کی مانند ذکر کیا نفیلی زہیر آسم احول حفصہ بنت سیرین ایک دوسری سند کے ساتھ ام عطیہ سے روایت ہے کہ حائزہ عورتیں مردوں کے پیچھے رہتی تھی اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھی ابو ولید مسلم اسحاق بن عثمان اسماعیل بن عبد رحمان بن عطیہ ایک اور سند کے ساتھ ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے انسار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس پھیجا انہوں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر عورتوں کو سلام کیا عورتوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بواستہ عمر ہمیں حکم فرمایا کہ ہم عیدین میں حائزہ عورتوں اور کنواری لڑکیوں کو لے جائیں مگر ہم پر جمعہ میں شرکت ضروری نہیں ہے اور ہم کو جنازوں کے ساتھ جانے کی بھی ممانعت فرما دی محمد بن علی ابو مقاویہ عمش اسماعیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ مروان نے عید کے دن ممبر نکلوایا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے مروان تو نے خلاف سنت کام کیا کہ تو نے عید کے دن ممبر نکالا حالانکہ زمانہ رسالت اور عہدو خلافہ راشدین میں یہ عید کے دن نہیں نکالا جاتا تھا اور تو نے خطبہ نماز سے پہلے دیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے لوگوں نے کہا یہ فلا ابن فلا ہے یعنی اس کا نام معاہ ولدیت بتایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا اس شخص نے مروان کو خلافہ سنت کام پر تنبیح کر کے اپنا حق پورا کر دیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر خلاف حق کو دیکھے اور طاقت رکھتا ہو تو اس کو طاقت کے بل پر ختم کر دے اور اگر طاقت کے ذریعہ ممکن نہ ہو تو زبان کے ذریعہ فہمائش کر کے روک دے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کو دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے احمد بن حنبل عبد الرزاق محمد بن بکر ابن جریج عطا حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی خطبہ سے پہلے پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو ممبر سے اتر کر عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سہارا لگائے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈالتی تھی کوئی اپنا چھلا ڈالتی تھی اور کوئی کچھ اور حفظ بن عمر شعبہ ابن کسیر شعبہ ایوب قطع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم عید کے دن نماز عید کے لیے روانہ ہوئے عید گاہ پہنچ کر عید کی نماز پڑھائی اس کے بعد خطبہ دیا پھر حضرت بلال کو ساتھ لیے ہوئے عورتوں کی طرف تشریف لے گئے ابن کسیر نے کہا شعباہ کا گمان غالب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کی تو وہ اپنے زیورات ڈالنے لگی مسدد ابو معمر عبداللہ بن عمر عبدالوارس عیوب عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی ایسا ہی مروی ہے جس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ خطبہ عورتیں نہیں سن سکیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور صدقاہ کا حکم دیا پس بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں کوئی اپنی بالی ڈالتی تھی اور کوئی انگوٹھی محمد بن عبید حماد بن زید عیوب عطا ابن عباس اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانے یہ بھی فرمایا کہ کوئی عورت بالی دینے لگی تو کوئی انگوٹھی اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی چادر میں ڈالتے گئے پھر وہ تمام مال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نادار مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا حسن بن علی عبد الرزاق ابن عینا ابو خباب یزید حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عید کے دن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمان دی پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا محمد بن کسیر صفیان بن حضرت عبد الرحمن بن عابس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عبد اللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قید کی نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں میری قدر و منزلت نہ ہوتی تو میں اپنی کم عمری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑا نہیں ہو سکتا تھا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا مگر ابن عباس نے ازان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا تو عورتیں اپنے گلوں اور کانوں سے زیورات اتارنے لگیں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کیا اور وہ صدقہ لینے عورتوں کے پاس آئے اور صدقہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ گئے مسدد یحییہ ابن جریج حسن بن مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پید کی نماز بغیر ازان و اقامت کے پڑھی اور پھر اسی طرح ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانے بھی پڑھی یعنی اپنے دور خلافت میں یحییہ کو شک ہوا اس بات میں کہ عمر کہا یا عثمان عثمان بن عبی شعباہ حناد ابو احوص سماک ابن حرب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پید کی نماز بلا ازان و اقامت کے ایک دو مرتبہ ہی نہیں پڑھی بلکہ متعدد مرتبہ پڑھی ہے قتیباہ ابن لہیعاہ اقیل ابن شہاب ارواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں اور عید العزحہ میں پہلی رقت میں سات تکبیریں کہتے تھے اور دوسری رقت میں پانچ تکبیریں ابن سراح ابن وحب ابن لہیعاہ خالد بن یزید ابن شہاب اپنی سند سے اسی کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رقت میں سات تکبیریں اور دوسری رقت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے علاوہ رکوع کے دو تکبیروں کے مسدد معتمر عبداللہ بن عبدالرحمن طائفی عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید الفطر میں پہلی رقت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رقت میں پانچ تکبیریں اور قراءت دونوں رقتوں میں تکبیروں کے بعد ہے ابو توباہ ربیع بن نافع سلیمان بن حیان ابو یعلا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں پہلی رقت میں سات تکبیریں کہتے پھر قراءت کرتے اور اس کے بعد پھر تکبیر کہتے پھر کھڑے ہوتے اور چار تکبیریں کہتے پھر قراءت کرتے اس کے بعد رکوع کرتے ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس وقیع اور ابن مبارک نے روایت کرتے ہوئے پہلی رقت میں سات اور دوسری رقت میں پانچ تکبیریں نقل کی ہیں محمد محمد علی ابن ابی زیاد زید ابن حباب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کہ ایک دوست ابو عائشہ سے روایت ہے کہ سعید بن آس نے ابو موسی عشعری اور حزیفہ بن یمان سے پوچھا کہ عید الفطر اور عید الازحہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تکبیر کہتے تھے ابو موسی نے کہا کہ ہر رقت میں چار تکبیریں کہتے تھے نماز جنازہ کی مانند ابو حزیفہ نے کہا ابو موسی نے صحی کہا ابو موسی نے مزید کہا جب میں بسراہ والوں پر حاکم بنایا گیا تو میں وہاں بھی اتنی ہی تکبیریں کہتا تھا ابو عائشہ نے کہا کہ اس سوال جواب کے موقع پر سعید بن آس کے ساتھ موجود تھا قاع نبی مالک زمراہ بن سعید عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو واقد لیسی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید العضحا اور عید الفطر میں کونسی سورتیں پڑھتے تھے انہوں نے کہا قاف والقرآن المجید اور اقترابت ساعات وانشق القامار پڑھتے تھے محمد بن سباح بزار فضل بن موسیٰ ابن جریج قطع حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید میں آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم خطبہ پڑھیں گے جس کا خطبہ سننے کو دل چاہے وہ بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث مرسل ہے عبداللہ بن مسلمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ جانے کے لیے ایک راستے کو اور اس سے واپسی کے لیے دوسرے کو اختیار فرماتے تھے حفظ بن عمر شعباہ جعفر بن عبی وحشیہ ابو عمر نے اپنے چچاؤں سے سنا جو کہ اصحاب رسول میں سے تھے کہ چند سوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت دی کہ کل ہم نے چاند دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت تسلیم کر کے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر لیں اور کل صبح کو عید گاہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں حمزہ بن نسیر ابن ابی مریم ابراہیم بن سوید انیس بن ابی یحییہ اسحاق بن سالم نوفل بن عدی بکر بن مبشر انساری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ میں اصحاب رسول کے ساتھ پید کے دن صبح کے وقت پید گاہ جاتا ہم بتن بتحا سے ہو کر جاتے ہم رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر بتن بتحا سے ہو کر ہی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے حفظ بن عمر شعباہ عدی بن ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز عید کے لئے نکلے پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دو رقعتیں پڑھیں نہ اس سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھیں اور نہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عورتوں کی طرف تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کا حکم فرمایا یہ حکم سن کر کسی عورت نے اپنی کان کی بالیاں پیش کی اور کسی نے گلے کا ہار ہشام بن عمار ولید ربیع بن سلیمان عبداللہ بن یوسف ولید بن مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز بجائے عید گاہ کے مسجد میں پڑھائی احمد بن محمد بن ثابت عبد الرزاق معمر عباد بن تمیم حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی دعا کرنے کی غرض سے لوگوں کو لے کر بستی سے باہر نکلے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دو رقت نماز پڑھائی اور اس میں جہارن قراءت کی اور چادر کو پلٹا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قبلہ رخ ہو کر پارش کی دعا کی ابن سراح ابن ابی زعب یونس ابن شہاب عباد بن تمیم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید سے سنا جو کہ اصحاب رسول میں سے تھے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی دعا کرنے کے لیے عید گاہ کی طرف نکلے اور لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے دعا کرتے رہے سلمان بن دعوود کی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنی چادر کو پلٹا پھر دو رقتیں پڑھیں ابن ابی زعب نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں رقتوں میں قراعت کی ابن سراہ نے یہ سراحت کی کہ قراعت جاہرن کی محمد بن عوف عمرو بن حارس عبداللہ بن سالم زبیدی محمد بن مسلم نے اپنی سند کے ساتھ یہی حدیث ذکر کی ہے مگر اس نے نماز کا ذکر نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر پڑھ دی تو اس کا داہینہ کناراہ اپنے بائیں کندھے پر ڈال لیا اور بائیں کناراہ داہینے کندھے پر اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کی دعا کی اس حال میں کہ آپ نے چاہا کہ چادر کو نیچے سے پکڑ کر الٹ لیں مگر ایسا کرنا دشوار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے کاندھوں پر پلٹ لیا یعنی چادر کا داہینہ کناراہ پائیں کندھے پر اور بایاں کی ناراہ دائیں کندھے پر عبداللہ بن مسلمہ سلیمان یحیی عبی بکر بن محمد عباد بن تمیم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استقع پڑھنے کے لئے عید گاہ تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا ارادہ کیا تو قبلہ کی طرف روح کیا اس کے بعد چادر کو پلٹا قاہ نبی مالک عبداللہ بن عبی بکر عباد بن تمیم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ گئے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا کی اور چادر پلٹی جب قبلہ کی طرف رخ کیا نفعلی عثمان بن عبی شہباہ حاتم بن اسماعیل حشام بن عصحاق بن عبداللہ بن کناناہ نے اپنے والد عصحاق بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ مجھ کو ولید بن عطباہ نے جن کو عثمان نے ولید بن عقباہ کہا ہے جو مدینہ کے امیر تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلات استقا کے متعلق پوچھنے کے لئے بھیجا ابن عباس نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولی لباس میں آجزی و انکساری کے ساتھ نکلے یہاں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ میں تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور جیسے تم خطبہ پڑھتے ہو ایسا خطبہ نہیں پڑھا بلکہ دعا گریہ ہو زاری اور تکبیر میں مشغول رہے پھر دو رقتیں پڑھیں جیسے عید گاہ میں پڑھی جاتی ہیں ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ الفاظ نفیلی کے ہیں اور صحیح ابن اطباہ ہے محمد بن سلمہ ابن وحب حیوا عمرو بن مالک ابن حاد محمد بن ابراہیم عمیر ابی لحم کے آزاد کردا غلام حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زورا کے قریب مقام احجار زید کے پاس کھڑے ہو کر بارش کے لیے دعا کرتے دیکھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سر سے اونچے نہ تھے ابن ابی خلف محمد بن عبید مصعر یزید فقیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش نہ ہونے کے سبب لوگ روتے پیٹتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ مسقنا غیسا مغیسا مریعا مریعا نافعا غیرہ زار آجیلا غیرہ آجیل اے اللہ ہمیں مفید اچھے انجام والی خوش حالی والی نفع بخش اور نقصان نہ دینے والی جلدی آنے والی ناکہ تاخیر سے آنے والی پارش عطا فرما حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہی ان پر بادل چھا گیا نصر بن علی یزید بن زریع سعید قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کسی دعا میں ہاتھوں کو اس قدر اونچا نہ اٹھاتے تھے جس قدر کے دعائے استقام پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس دعا میں اس قدر اونچا ہاتھ اٹھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی حسن بن محمد افان حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم استقام اس طرح دعا مانگتے تھے کہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ان کی پشت اوپر رکھتے اور ہتھیلی زمین کی طرف رکھتے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دیکھی ہے مسلم بن ابراہیم شعبہ عبد ربیہ بن سعید حضرت محمد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم احجار الزید کے پاس دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہے تھے یعنی دعائے استقا دعا ہارون بن سعید خالد بن نزار قاسم بن مبرور یونس ہشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کر مبر پر تشریف فرما ہوئے تکبیر کہی اور حق تعالی کی حمد و سنہ کی پھر فرمایا تم نے خشک سالی اور وقت پر بارش نہ ہونے کی شکایت کی حالانکہ اللہ تعالی نے تم کو ایسے موقع پر دعا کا حکم دیا ہے اور دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی سب تعریف اللہ کے لئے جو ساری کائنات کا رب ہے کوئی معبود برحق نہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اے اللہ تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو بے نیاز ہے اور ہم سب تیرے محتاج ہیں ہم پر بارش برسا اور جو بارش تو برسائے اس سے ہمیں خوت دے اور مدت دراز تک فائدہ عطا فرما اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی پھر لوگوں کی طرف پشت کی اور اپنی چادر کو الٹ لیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ممبر سے نیچے اتر کر دو رقت نماز ادا فرمائی پھر اللہ تعالی نے ایک بادل بھیجا جو گرج نے اور قڑکنے لگا اور بحکم اللہ بارش بھی برسنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قید گاہ سے مسجد تک واپس بھی نہ آئے تھے کہ نال بہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب لوگوں کو بارش سے بچاؤ کرتے بھاگتے ہوئے دیکھا تو ہنسی آگئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی کچلیاں کھل گئیں اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند امدہ ہے اور اہل مدینہ مالی کی یوم الدین پڑھتے ہیں یہ حدیث ان کے لئے حجت ہے مسدد حماد بن زید عبد العزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں قحت میں مبتلا ہوئے اسی زمانہ میں ایک جمعہ کو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے مر گئے بکریاں مر گئیں لہذا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش برسائے پس آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان آئنا کی طرح صاف تھا اتنے میں ہوا چلی اور بادل کا ایک ٹکڑا نمدار ہوا پھر پھیل گیا اور اس کے بعد تو آسمان نے اپنا دہانہ کھول دیا ہم ہم نماز پڑھ کر نکلے تو اپنے گھروں تک بارش میں بھیگتے ہوئے گئے اور وہ بارش اگلے جمعہ تک مسلسل ہوتی رہی پھر وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکانات گر گئے اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکر آئے اور فرمایا کہ اے اللہ یہ پانی ہمارے آس پاس برسا ہم پر نہ برسا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نے بادل کو دیکھا کہ مدینہ پر پھٹ گیا گویا اقیل ہو گیا ہو عیسی بن حماد لیس سعید شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے یہی حدیث ایک دوسری سند سے مروی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے موہ کے سامنے کر کے اٹھائے اور فرمایا اے اللہ ہمیں پانی پلا پھر پہلی حدیث کی طرح بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ مالک یحیی بن سعید امرو بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لئے دعا کرتے تو یوں فرماتے اے اللہ پانی پلا اپنے بندوں کو اور اپنے جانوروں کو اور پھیلا دے اپنی رحمت اور زندہ کر دے مردا شہر کو یہ الفاظ حدیث مالک کے ہیں عثمان بن ابی شعباہ اسماعیل بن علیہ ابن جریج حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ایک ایسی ہستی نے خبر دی جس کو میں سچا سمجھتا ہوں عطا کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے عبید بن عمیر کی اس سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات قرامی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے اور بہت طویل قیام کیا پھر رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور قراءت کی پھر رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور قراءت کی اس کے بعد پھر رکوع کیا پس اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھیں یعنی ہر رکعت میں تین رکوع کیے اور تیسرے رکوع کے بعد سجدہ کیا یہاں تک کہ اس طویل قیام کی وجہ سے بعض لوگوں میں غشی تاری ہو گئی اور ان پر پانی کے ڈول ڈالنے پڑے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیح اللہ لی من حمیدا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا نماز سے فراغت کے بعد فرمایا سورج اور چاند کسی کی زندگی یا موت کی بنا پر نہیں گہن ہوتے بلکہ یہ دونوں اللہ کی بہت سی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو عذاب سے دراتا دراتا ہے لہذا جب سورج یا چاند کو گہن لگے تو نماز کی طرف دوڑو احمد احمد حمبل یحیی عبد المالک عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانہ میں سورج کو گہن لگا اور یہی وہ دن تھا جس دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی پس لوگ کہنے لگے کہ یہ سورج کو گہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو دو رقت نماز پڑھائی چھے رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ یعنی ہر رقت میں تین رکوع اور دو سجدے کیے اس طرح پر کہ پہلے تکبیر کہی پھر لمبی قراءت کی پھر قیام ہی کے بقدر طویل رکوع کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا اور تیسری مرتبہ کی قراءت سے قدر کم تھی اس کے بعد تیسرا رکوع کیا جو تقریباً تیسری مرتبہ کے قیام کے مساوی تھا پھر اس رکوع سے سر اٹھایا اور سجدہ کے لیے جھک گئے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدے کیے اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور سجدہ سے پہلے تین رکوع کیے جس میں ہر پہلا رکوع دوسرے والے رکوع سے زیادہ لمبا تھا مگر وہ رکوع اپنے قیام کے برابر تھا جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی جگہ سے ہٹ آئے اور باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے ہٹ آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور باقی لوگ بھی آگے بڑھ آئے پس نماز پوری ہو گئی اس حال میں کہ سورج نکل چکا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں یہ چاند اور سورج اللہ کی اور بہت سی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان کو گہن کسی انسان کی موت سے نہیں لگتا پس جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے باقی حدیث بیان کی محمل بن حشام اسماعیل حشام ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانہ میں شدید گرمی کے ایک دن سورج کو گہن لگا پس آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے طویل قیام کیا یہاں تک کہ لوگ طویل قیام کی بنا پر گرنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے طویل رکوع کیا پھر رکوع کے بعد دیر تک کھڑے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دو سجدے کیے اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور اس دوسری رکعت میں بھی تقریباً ویسا ہی کیا جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا تھا پس اس طرح کل چار رکوع اور چار سجدے ہوئے حضرت جابر نے باقی حدیث بیان کی ابن سراح ابن وحب محمد بن سلمہ ابن شہاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گہن لگا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے مسجد تشریف لے گئے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو پہلے تکبیر کہی اور باقی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قراءت کی اور اللہ اکبر کہہ کر ایک لمبا رکوع کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لی من حمیدہ ربنا وعلق الحمد پھر کھڑے ہو کر طویل قراءت کی مگر یہ قراءت پہلی قراءت سے کم تھی پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا جو لمبا تھا مگر پہلے رکوع سے کم پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے کہا سمع اللہ لی من حمیدہ ربنا وعلق الحمد اس کے بعد دوسری رقت میں بھی پہلی رقت کی طرح کیا اس طرح کل ملا کر چار رکوع اور چار سجدے ہوئے اور سورج روشن ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز سے فراغت سے پہلے احمد احمد سوالح انبساہ یونس ابن شہاب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مانند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سورج گہن میں دو رقتیں پڑھیں اور ہر رقت میں دو رکوع کیے احمد بن فرات بن خالد مسعود محمد بن عبداللہ بن عبی جعفر ابو دعوود حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ میں سورج کو گہن لگا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو اس میں ایک لمبی صورت پڑھی اور پہلی رقعت میں پانچ رکوع کیے اور دو سجدے پھر دوسری رقعت کے لیے کھڑے ہوئے اس میں بھی ایک لمبی صورت پڑھی اور پانچ رکوع کیے اور دو سجدے پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہوئے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ گہن ختم ہو گیا مسدد یحیی سفیان حبیب بن ابی ثابت تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن ہونے میں نماز پڑھی تو قراءت کی پھر رکو کیا رکو کے بعد پھر قراءت کی اور رکو کیا اس کے بعد سجدہ کیا اور دوسری رکعت میں بھی اہلی رکعت کی تراح کیا یعنی ہر رکعت میں چار مرتبہ رکوع کیا اور چار مرتبہ قراءت رکعت احمد شریک ہوئے جس میں انہوں نے کہا میں اور ایک انساری لڑکا تیر سے نشانہ بازی کر رہے تھے جب سورج مشرقی افق سے ابر کر تو یا تین نیزاہ کی بلندی پر آ گیا تو اچانک وہ سیاہ پڑ گیا گویاہ کہ وہ تنوماہ بن گیا ہو تنوماہ ایک سیاہی مائل گھاس ہے یہ دیکھ کر ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ مسجد چلتے ہیں ہو نہ ہو سورج کی یہ کیفیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ضرور کوئی افتاد لائے گی ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے چلے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نمودار ہوئے اور امامت کے لیے آگے بڑھے اور ہمیں اتنی لمبی نماز پڑھائی جتنی کے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھائی تھی لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کی آواز نہیں سنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل رکوع کیا اس قدر طویل کہ پہلے کسی نماز میں نہیں کیا اور اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح کی آواز نہیں سنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اتنا طویل کہ اس سے پہلے کسی نماز میں نہیں کیا تھا اور اس میں بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں سنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ادا فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت پڑھ کر بیٹھے تو سورج روشن ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا پھر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و سنا کی اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوات کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر احمد بن یونس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاقی خطبہ بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل وہیب ایوب ابو قلاباہ قبیصاہ ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں سورج گہن لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر چادر کھینچتے ہوئے باہر تشریف لائے اس دن مدینہ ہمیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقعتیں پڑھیں جن میں طویل قیام کیا پھر نماز سے فارغ ہوئے اور سورج روشن ہو گیا نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو اس نماز جیسی جو تم نے ابھی تازہ فرض نماز پڑھی یعنی فجر احمد بن ابراہیم ریحان بن سعید عباد بن منصور ایوب ابو قلاباہ حلال بن عامر نے قبیساہ سے ایسا ہی نقل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ سورج کو گہن لگا یہاں تک کہ ستارے دکھائی دینے لگے عباد اللہ بن سعد محمد بن اسحاق حشام بن عرواہ عبداللہ بن ابی سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں سورج کو گہن لگا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے حالت قیام کی قراءت کا اندازہ لگایا پس میں نے سمجھا سورت بقراہ پڑھی ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدے کیے اس کے بعد دوسری رقت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس میں بھی طویل قراءت کی میں نے اس دوسری رقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کا اندازہ لگایا تو وہ سورت آل عمران کے برابر معلوم ہوئی عباس بن ولید بن مزید اوزاعی ارواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلات قصوف میں جہرن قراءت کی قاع نبی مالک زید بن اسلم عطا بن یسار ابن عباس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سورج گہن ہوا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ صلات قصوف پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قیام کیا اتنا طویل جتنی دیر میں صورت بقراہ پڑھی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع ادا کیا اور راوی نے اس حدیث کو آخر تک بیان کیا حمرو بن عثمان ولید عبد الرحمن بن نمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورج گہن ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا پس اس نے آواز لگائی کہ نماز جماعت سے ہوگی قاع نبی مالک حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج یا چاند میں کسی کے جینے یا مرنے سے گہن نہیں لگتا جب ایسا ہو تو اللہ سے دعا کرو تکبیر کہو اور صدقہ دو زہر بن حرب معاویہ بن عمرو زائدہ حشام حضرت اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہن کے وقت صلاتِ قصوف کے ساتھ غلام آزاد کرنے کا بھی حکم دیتے تھے احمد بن عبی شعیب حارس بن عمیر عیوب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک مرتبہ سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقتیں پڑھتے جاتے اور سورج کے بارے میں دریافت فرماتے جاتے یہاں تک کہ وہ صاف ہو گیا موسیٰ بن اسماعیل حمد قطاع بن سائب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گہن ہوا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور اس کی طرح رکوع نہ کرتے پھر رکوع کیا تو کسی طرح رکوع سے سر نہ اٹھاتے پھر سر اٹھایا تو کسی طرح سجدہ نہ کرتے پھر سجدہ کیا پھر دوسرا سجدہ کیا تو کسی طرح سر نہ اٹھاتے پھر سر اٹھایا اور دوسری رقت میں بھی اسی طرح کیا اور سجدہ کے آخر میں ایسی آواز نکلتی جیسے کوئی اوف اوف کر رہا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ میں یہ پڑھا اے اللہ کیا تُو نے وعدہ نہیں کر رکھا ہے کہ میں ان کو عذاب نہ دوں گا جب تُو ان میں رہے گا کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میں ان کو عذاب میں مبتلا نہ کروں گا جب تک وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور سورج بھی صاف ہو گیا مسدد بشر بن مفضل جریری حیان بن عمیر حضرت عبد الرحمن بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں میں تیر اندازی کر رہا تھا اچانک سورج گہن میں آ گیا میں نے تیروں کو پھینک دیا اور کہا کہ دیکھوں آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نیا کام کرتے ہیں جب میں آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھائے تسبیح تحمید تحلیل میں مشغول ہیں اور دعا فرما رہے ہیں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اس نماز میں دو رقت میں دو صورتیں پڑھی تھی محمد بن عمرو بن جبلہ بن ابی رواد حرمی بن عماراہ عبید اللہ بن نظر بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں آندھی یا کالی گھٹا کے سبب اندھیرہ چھا گیا میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا کہ اے ابو حمزہ یہ حضرت انس کی کنیت ہے کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی تم پر اس جیسا شدید اندھیرہ ہوتا تھا بولے معاذ اللہ جب تو یہ حال تھا کہ ذرا ہوا زور کی چلی اور ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف چلے محمد بن عثمان بن ابی صفوان یحیاء بن کسیر مسلم بن جعفر حکم بن عبان حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاں بی بی کا انتقال ہو گیا ہے یہ سن کر وہ سجدہ میں گر پڑے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایسے وقت میں بھی سجدہ کرتے ہیں فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے انتقال سے بڑھ کر اور نشانی کونسی ہوگی قاع نبی مالک سوالہ بن قیسان حرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں حضرو سفر میں دو دو رقتیں ہی فرض ہوئی تھیں مگر بعد میں سفر کی نماز تو اپنے حال پر ہی رہی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا احمد بن حنبل مسدد خشیش ابن اسرم عبد الرزاق ابن جریج حضرت یعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ اب بھی نماز میں قصر کیے چلے جا رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو کافروں کی طرف سے فتنہ ہمیں پڑ جانے کا خوف ہو تو قصر کرو اور اب وہ خوف کے ایام گزر چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو اشکال تمہیں پیش آ رہا ہے وہ مجھے بھی پیش آ چکا ہے اس کا اظہار میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالی نے تم پر کیا ہے پس اس صدقہ کو قبول کرو احمد بن حنبل عبد الرزاق محمد بن بکر ابن جریج عبداللہ بن عبی عمار ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبی عمارہ سے سنا وہ حدیث بیان کرتے تھے پھر اسی طرح ذکر کیا ابو داود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ ابو عاصم اور حمد بن مسعدہ نے اس روایت کو اسی طرح روایت کیا ہے جیسا کہ ابن بکر نے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ یحییٰ بن یزید ہنانی نے کہا کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافت قصر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تین میل یا تین فرسخ کی مصافت پر جاتے تو رباعی نمازوں میں دو رقت پڑتے میل یا فرسخ میں شک شعباہ کا ہے زہر بن حرب ابن عیناہ محمد بن منقدر ابراہیم بن میسراہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز میں مدینہ میں چار رقت پڑھی اور ذلحلیفہ پہنچ کر عثر کی دو رقت پڑھی حارون بن معروف ابن وحب عمرو بن حارس ابو عشانہ حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر ازان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو ازان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے سنو میں نے اپنے اس بندہ کے گناہ معاف کر دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا مسدد ابو محاویہ مسحاج بن موسیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنا تھا وہ ہم سے بیان فرمائیے انہوں نے کہا جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تو ہم کہا کرتے تھے کہ سورج ڈھلا یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز پڑھ کر سفر پر روانہ ہو جاتے مسدد یحییہ شعبہ حمزہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی منزل پر اترتے تو سفر پر آگے روانہ نہ ہوتے جب تک زہر کی نماز نہ پڑھ لیتے ایک شخص بولا اگرچہ دو پہر نہ ہوا ہو انہوں نے کہا اگرچہ دو پہر ہو قاع نبی مالک ابو زبیر ابی طفیل عمر بن واسلہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اور عثر کو اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھنے میں تاخیر کی پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور زہر وآلہ کو ایک ساتھ پڑھا پھر خیمہ ہمیں داخل ہوئے اور اس کے بعد باہر تشریف لائے اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھا سلیمان بن داوود حماد عیوب نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں یہ اطلاع ملی کہ ان کی اہلیاہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نظر آنے لگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر میں کسی کام میں جلدی ہوتی تو ان دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے پس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے یہاں تک کہ شفق غائب ہو گیا پھر آپ ایک مقام پر اترے اور پھر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھیں یزید بن خالد بن یزید بن عبداللہ بن موہب مفضل معاز ابو زبیر حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 غزوہ تبوک میں تھے اگر روانگی سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو زہر و عصر ایک ساتھ پڑھ لیتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سورج ڈھلنے سے پہلے روانہ میں دیر کرتے یہاں تک کہ عصر کے لیے اترتے تب زہر بھی پڑھتے اور مغرب میں بھی ایسا ہی کرتے اگر روانگی سے پہلے سورج ڈھوب جاتا تو مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے روانگی ہوتی تو مغرب میں دیر کرتے جب عشاء کی نماز کے واسطے اترتے تو اس وقت مغرب بھی پڑھ لیتے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو عشام بن عرواہ نے حسین بن عبداللہ بسند قریب بروایت ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے جیسا کہ مفضل اور لیس نے روایت کیا ہے قطعباہ عبداللہ بن نافع ابو مودود سلیمان ابو یحییہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی مغرب و عشاء کو ایک مرتبہ کے علاوہ جمع نہیں کیا ابو دعود رحم اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث بروایت عیوب بواستا نافع حضرت ابن عمر سے موقوفا مروی ہے انہوں نے سفر میں جمع بین السلا تین نہیں کیا مگر صرف ایک مرتبہ اس رات میں جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر آئی اور نافع سے مکہول کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یا دو مرتبہ جمع کرتے دیکھا ہے قاع نبی مالک ابو زبیر سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر و عثر کو اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھا بغیر خوف اور سفر کے امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ بارش کے وقت ہوگا ابو داوود رحم اللہ تعالی علیہ کہ اس کو ابو زبیر سے حماد بن سلمہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور قرآہ بن خالد نے ابو زبیر سے نقل کیا ہے کہ یہ طبوک کے سفر میں تھا عثمان بن ابی شہباہ ابو معاویہ عمش حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں زہر اور عثر کی نماز اسی طرح مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی بغیر خوف اور بغیر بارچ کے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا اس سے کیا مقصد تھا کہا آپ کا مقصد یہ تھا کہ امت تنگی میں مبتلا نہ ہو محمد محمد عبید محمد بن فزیل نافع حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے معزن نے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تم چلو پھر غروب شفق سے پہلے اترے اور مغرب کی نماز پڑھی پھر انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی پھر عشاء کی نماز پڑھی پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو جلدی ہوتی اسی کام کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ساہی کرتے جیسا میں نے کیا پھر اس دن اور رات میں تین دن کی راہ چلے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو نافع سے ابن جابر نے بھی اسی طرح اور اسی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت کیا ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو عبداللہ بن علیہ نے نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب شفق غائب ہونے کو ہوئی تو اترے اور دونوں نمازوں کو جمع کیا سلیمان سلیمان حرب مسدد حماد بن زید عمرو بن عون حماد بن زید عمرو بن دینار جابر بن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حماد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم کو مدینہ ہمیں نماز پڑھائی آٹھ رقعتیں زہر و عثر کی اور سات رقعتیں مغرب و عشاء کی ایک ساتھ اور سلیمان و مسدد نے لفظ بنا ذکر نہیں کیا عبود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو تو ماہ کے آزاد کردہ غلام صالح نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت کرتے ہوئے کہا بارش کے عذر کے بغیر احمد بن سوالح یحیی بن محمد عبد العزیز بن محمد مالک ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نماز صرف میں جا کر پڑھی محمد بن حشام احمد بن حنبل جعفر بن عون حشام بن سعد کہتے ہیں کہ مکہ اور صرف کے بیچ میں دس میل کا فاصلہ ہے عبد المالک بن شعیب ابن وحب لیس حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورج غروب ہو گیا اور میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا پس ہم روانہ ہوئے اور جب ہم نے دیکھا کہ رات ہو گئی تو ان سے نماز کے لیے کہا مگر وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی اور تارے چمکنے لگے تب آپ اترے اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ ہی اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی چلنا ہوتا تو اسی طرح نماز پڑھتے یعنی دونوں نمازوں کو رات میں جمع کرتے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو آسم بن محمد نے بواستا اپنے بھائی امرو بن محمد باروایت سالم روایت کیا ہے اور ابن ابی نجیح نے اسماعیل بن عبد الرحمن بن زعیب سے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شفق غائب ہونے کے بعد دونوں نمازیں جمع کی خطیباہ بن موہب مفزل اقیل ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر پر روانہ ہوتے تو زہر کو عثر کے وقت تک مؤخر کرتے پھر اتر کر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا فرماتے اور اگر روانگی سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر پڑھ کر سوار ہوتے ابو ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مفضل بن فضال مثر کے قاضی تھے اور مستجاب الدعوات تھے سلیمان مؤخر کرتے پھر دونوں نمازیں یعنی مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے قطعباہ بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب ابی طفیل آمیر بن واسلاہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوا طبوک کے موقع پر جب سورج ڈھلنے سے پہلے روانہ ہوتے تو زہر میں عثر تک تاخیر فرماتے پھر زہر کو عثر کے ساتھ ملا کر پڑھتے اور جب سورج ڈھلنے کے بعد روانہ ہوتے تو زہر و عثر پڑھ کر چلتے اور اگر مغرب سے پہلے روانگی ہوتی تو مغرب میں تاخیر کرتے اور عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتے اور اگر مغرب کے بعد چلتے تو عشاء مغرب کے ساتھ پڑھ کر چلتے ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو قطعباہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا حفظ بن عمر شعباہ عدی ثابت حضرت برا بن عازب انساری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی تو اس کی ایک رقت میں بتینی والزیتونی پڑھی قطعباہ بن سعید لیس صفوان بن سلیم ابو بسراہ حضرت برا بن عازب انساری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھاراہ سفروں میں رہا لیکن میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زوال کے بعد اور زہر سے پہلے دو رقعات ترک کرتے نہ دیکھا قانبی عیسیٰ بن حفظ بن عاصم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا انہوں نے دو رقتیں پڑھائیں انہوں نے لوگوں کی طرف توجہ کی تو دیکھا کہ لوگ نماز میں مشغول ہیں پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا نوافل پڑھ رہے ہیں اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر مجھے نفل ہی پڑھنا ہوتے تو میں اپنی نماز پوری کرتا یعنی قثر نہ کرتا اے بھتیجے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے پھر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا انہوں نے بھی دو رقت پر اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا انہوں نے بھی دو رقت پر زیادتی نہیں کی یہاں تک کہ وہ بھی وفات پا گئے پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا انہوں نے بھی دو رقعات اضاف نہیں کیا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے اور اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ کے طریقہ میں بہترین نمونہ ہے احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پونٹ پر نفل پڑتے تھے خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو اور اس پر وطر بھی پڑتے تھے بس فرض نماز نہیں پڑتے تھے مسدد ربعی عبداللہ بن جارود عمرو بن ابی حجاج حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور نماز پڑھنا چاہتے تو اپنے اونٹ کا رخ قبل اللہ کی طرف کر کے تکبیر کہہ لیتے پھر نماز پڑھتے اب وہ جدہر چاہے جاتا نبی مالک عمر یحییہ ابو حباب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدہ پر نماز پڑھتے دیکھا اور اس کا رخ خیبر کی طرف تھا عثمان بن ابی شہباہ وقیع سفیان ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدہ رکوع سے ذرا نیچہ تھا محمود بن خالد محمد بن شعیب نعمان بن منظر عطا بن ابو رباح حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا عورتوں کو سواری پر نماز پڑھنا درست ہے انہوں نے کہا نہیں کسی وقت میں بھی درست نہیں وقت پریشانی کا ہو یا اتمینان کا محمد بن شعیب کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرض نماز ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد ابراہیم بن موسیٰ ابن علیہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متعدد جہاد میں شرکت کی فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھارہ راتیں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران دو رقت ہی پڑھتے رہے اور فرماتے تھے اے مکہ والوں تم چار پڑھو کیونکہ ہم مسافر ہیں محمد محمد علیہ عثمان بن ابی شہباہ حفظ قاسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ سے زیادہ ٹھہرے وہ بواستہ اکریمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیس دن تک مکہ میں ٹھہرے رہے نفیلی محمد بن سلمہ بن اسحاق عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں پندرہ دن مقیم رہے اور نماز قصر کرتے رہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو بواستہ ابن اسحاق عبد عبد بن سلیمان احمد بن خالد واہبی اور سلمہ بن فضل نے روایت کیا ہے لیکن ان حضرات نے اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کا ذکر نہیں کیا نصر بن علی ابی شریک اس بہانی اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہمیں سترہ دن تک رہے اور دو رقتیں پڑھتے رہے موسیٰ بن اسماعیل مسلم بن ابراہیم وہیب یحییٰ بن ابی اسحاق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لئے نکلے اور جب تک ہم مدینہ واپس نہ آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقتیں ہی پڑھتے رہے یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کچھ دن ٹھہرے تھے انہوں نے کہا ہاں دس دن ٹھہرے تھے عثمان بن ابی شہباہ ابن مسنہ ابو عسامہ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب حضرت عمر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سفر کرتے غروب آفتاب کے بعد تو اندھیرے کے قریب اترتے اور نماز پڑھتے پھر کھانا منگا کر کھاتے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے اور روانہ ہو جاتے اور فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے عثمان نے کہا کہ عبداللہ بن محمد بن عمر بن عرین امام ابو داوود کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عثمان بن زید نے حفظ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ انس جمع کرتے تھے مغرب اور عشاء کو جب شفق ڈوب جاتی اور کہتے تھے کہ رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے اور زہری کی روایت بواستہ انس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ہے رسول سیر بن عبد الحمید منصور مجاہد ابو عیاش حضرت ابو عیاش زراقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے عصفان میں اور ان دنوں خالد بن ولید مشرکوں کے سردار تھے پس جب ہم نے زہر کی نماز پڑھی تو مشرکین نے کہا کہ ہم سے چوک ہو گئی ہم سے بھول ہو گئی اگر ہم ان پر نماز کی حالت میں حملہ کرتے تو بہتر تھا پس زہر و عثر کے درمیان آیت قصر نازل ہوئی جب عثر کا وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے بلاہ رخ کھرے ہو کر اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے سامنے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے ایک صف کھڑی ہوئی اور اس کے جب جب اگلی صف والے سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو پچھلی صف والوں نے سجدہ کیا اس کے بعد اگلی صف والے پیچھے آگئے اور پچھلی صف والے آگے بڑھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ کے ساتھ رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو پہلی رقعت میں پچھلی صف میں تھے سجدہ کیا اور پچھلی صف والے جو پہلی رقعت میں اگلی صف میں تھے نگہ بانی کرتے ہوئے کھڑے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سجدوں سے فارغ ہو کر بیٹھے اور اگلی صف والے بھی بیٹھے تو پچھلی صف والوں نے سجدہ کیا پھر سب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سب پر سلام پھیرا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے عصفان اور بنی سلیم میں نماز پڑھی ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ایوب و ہشام نے بروایت ابو زبیر بواستہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی عبد اکریمہ اکریمہ بن خالد نے بواستہ مجاہد نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اور ہشام بن عرواہ نے بواستہ والد نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کیا ہے اور امام سوری کا بھی یہی قول ہے عبید اللہ بن معاز شعب عبد الرحمن بن قاسم سوال بن خوات حضرت سحل بن ابی حسما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائی تو ان کی دو صفیں کی پس پہلے اگلی صف والوں کے ساتھ ایک رقت پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کھڑے رہے اور پچھلے لوگ ایک رقت پڑھ کر آگے بڑھ گئے اور آگے والے پیچھے چلے گئے اب جو آگے بڑھ گئے تھے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ آگے 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 وآلہ وسلم نے سلام پھیرا قاہ نبی مالک یزید بن رومان سوالہ بن قوات حضرت سوالہ بن قوات نے ایک ایسے شخص کے حوالہ سے روایت کی ہے جس نے غزواہ ذات الرقاع میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے اور ایک گروہ نے امام کے ساتھ صف باندھی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے رہا پس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کو ایک رقت پڑھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہے اور اس گروہ نے اپنی نماز تنہا تنہا پوری کی اور نماز سے فراغت کے بعد یہ لوگ دشمن کے سامنے پہنچ گئے پھر دوسرا گروہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی بقیہ نماز پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے اور اس گروہ کے لوگوں نے اپنی اپنی ایک رفت پڑھ کر نماز پوری کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پیرا امام مالک نے کہا کہ صلات خوف کے سلسلہ میں جتنی روایات میں نے سنی ہیں ان میں یہ یزید بن رومان والی حدیث مجھے سب سے زیادہ پسند ہے قاع نبی مالک یحیی بن سعید قاسم بن محمد سوال بن خوات حضرت سحل بن ابی حسما انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز خوف اس طرح ہے کہ امام کھڑا ہو اور ایک گروہ اس کے ساتھ کھڑا ہو اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے رہے پہلے امام ایک رکعت پڑھے اور اپنے مقتدیوں کے ساتھ سجدہ کرے اور جب سجدہ سے کھڑا ہو تو کھڑا ہی رہے اور مقتدی تنہا تنہا ایک اور رکعت پڑھ کر اپنی نماز پوری کر لیں اور پھر سلام پھیر کر دشمن کے سامنے چلے جائیں اور امام اسی طرح کھڑا رہے پھر دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آئے اور امام کے پیچھے تکبیر کہے پھر امام ان کے ساتھ رکوع سجدہ کر کے سلام پھیر دے اور مقتدی کھڑے ہو کر ایک رکعت جو باقی رہ گئی تھی پوری کریں اور سلام پھیر دے ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ قاسم سے یحیی بن سعید کی روایت یزید بن رومان کی روایت کی طرح ہے مگر سلام کا فرق ہے اور عبید اللہ کی روایت یحیی بن سعید کی روایت کے مثل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے کھڑے رہے حسن بن علی ابو عبد رحمان حیوہ بن لہیعہ حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی ہے حضرت ابو حریرہ نے جواب دیا ہاں حضرت مروان نے پوچھا کب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس سال نجد کا جہاد ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ کھڑا ہوا اور ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا اور ان کی پشت قبلہ کی طرف تھی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی پھر ان سب نے تکبیر کہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے بھی جو دشمن کے سامنے تھے پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور جو گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس نے بھی رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس گروہ نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور دوسرا گروہ اسی طرح دشمن کے سامنے کھڑا رہا پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور جو گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا وہ دشمن کے سامنے چلا گیا اور جو گروہ دشمن کے سامنے تھا وہ آیا اور اس نے رکوع سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کھڑے رہے جب وہ رکوع سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رقت پڑھی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا پھر وہ گروہ جو بعد میں دشمن کے سامنے گیا تھا اور اس نے رکوع سجود کیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب ساتھی بیٹھے رہے جب وہ فارغ ہوئے تو سلام ہوا یعنی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا پس اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو رکعتیں ہوئیں اور ہر ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھی محمد بن عمر سلمہ محمد بن اسحاق بن جعفر بن سلمہ بن اسحاق محمد بن جعفر بن زبیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجد کو نکلے جب ذات الرقاع پہنچے تو غطفان کے کچھ لوگ ملے پھر اسی طرح بیان کیا جیسے اوپر حدیث میں گزرا مگر اس میں یہ زیادہ ہے کہ جب پہلا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رقد پڑھ کر فارغ ہوا تو الٹے پاؤں واپس ہوا اور دشمن کے سامنے آ کھڑا ہوا مگر اس روایت میں قبلہ کی طرف پشت کرنے کا ذکر نہیں ہے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ عبید اللہ بن سعد کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے چچا نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابن اسحاق سے انہوں نے محمد بن جعفر بن زبیر سے ان سے بیان کیا کہ ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے یہ قصہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور جو گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس نے بھی تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور انہوں نے بھی رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور انہوں نے بھی سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا تو انہوں نے بھی اٹھایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے اور وہ لوگ دوسرا سجدہ تنہا کر کے کھڑے ہو گئے اور پلٹے پاؤں لوٹ گئے اور ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اب دوسرا گروہ آیا اور اس نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور رکوع کیا تنہا پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور انہوں نے بھی ساتھ ہی سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں نے دوسرا سجدہ تنہا کیا پھر دونوں جماعتیں کھڑی ہوئیں ایک ساتھ اور ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور انہوں نے بھی سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سجدہ کیا تو انہوں نے بھی بہت جلدی سے دوسرا سجدہ کیا اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور کھڑے ہو گئے پس اس طرح سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری نماز میں شرکت کر لی مسدد یزید بن زریع معمر سالم ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جماعتوں میں سے ایک کو ایک رقت پڑھائی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی پھر دوسرا گروہ آیا اور ان کی جگہ پر کھڑا ہوا اور یہ دشمن کے سامنے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ایک رقت پڑھائی اور سلام پھیر دیا ان لوگوں نے کھڑے ہو کر ایک رقت اکیلے اکیلے ادا کی پھر سلام پھیر کر دشمن کے سامنے چلا گیا اس کے بعد پہلا گروہ آیا جو ایک رقت پڑھ چکا تھا اور انہوں نے ایک رقت پڑھ کر سلام پھیر دیا ابو دابود رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ کے نافع اور خالد بن معدان نے بواستہ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسروق اور یوسف بن مہران کا قول ہے اور اسی طرح یونس نے بواستہ حسن حضرت ابو موسیٰ سے ان کا فعل روایت کیا ہے عمران بن میسراہ ابن فزیل حسیف بن عبیداہ عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھائی تو ایک صف آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی اور ایک صف دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رقت پہلے گروہ کے ساتھ پڑھی پھر دوسرا گروہ آیا اور ان کی جگاہ پر کھڑا ہوا اور یہ دشمن کے سامنے چلے گئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رقت پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھر دیا ان لوگوں نے کھڑے ہو کر ایک رقت اکیلے ادا کی پھر سلام پھر دشمن کے سامنے چلے گئے اور پہلا گروہ جو ایک رقت پڑ چکا تھا آیا اور انہوں نے ایک رقت اکیلے پڑھ کر سلام پھیرا تمیم بن منتصر اسحاق بن یوسف شریک حضرت خسیف رضی اللہ تعالی عنہ نے سابقہ سند اور مفہوم کے ساتھ روایت کی ہے مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو دونوں صفوں نے تکبیر کہی ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ صفیان سوری نے بھی حسیف سے اسی کے ہم معنی روایت کی ہے اور عبد الرحمن بن سمراہ نے اسی طرح نماز پڑھی مگر جن لوگوں نے امام کے ساتھ اخیر رکعت پڑھی تھی وہ امام کے سلام کے بعد دشمن کے سامنے چلے گئے اور پہلے گروہ نے ایک رکعت جو باقی تھی پڑھی اور لوٹ گیا پھر دوسرا گروہ آیا اور اس نے ایک رکعت پڑھی ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مسلم بن ابراہیم نے بسند عبد السمد بن حبیب باخبار والد حبیب روایت کیا ہے کہ انہوں نے عبد الرحمان بن سمراہ کے ہمراہ قابل میں جہاد کیا تو عبد الرحمان بن سمراہ نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تھی مسدد یحیہ سفیان اشعس بن سلیم اسود بن حلال حضرت سعلباہ بن زہدم سے روایت ہے کہ ہم تبرستان میں سعید بن آس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ سلات خوف پڑھی ہے حضرت حزیفہ نے کہا میں نے اور پھر انہوں نے ہر گروہ کو ایک رقت پڑھائی اور کسی گروہ نے دوسری رقت نہیں پڑھی ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو عبید اللہ بن عبد اللہ اور مجاہد نے ان ابن عباس ان نبی اور عبداللہ بن شقیق نے ان ابی حریراہ ان نبی اور یزید فقیر ابو موسیٰ نے ان جابر ان نبی اسی طرح روایت کیا ہے اور بعض نے یزید فقیر کی روایت میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک رقت قضا کی اور اسی طرح روایت کیا ہے سماک حنافی نے بواستا ابن عمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اسی طرح روایت کیا ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو رقتیں ہوئیں اور قوم کی ایک رقت مسدد سعید بن منصور ابو عواناہ بکیر بن اخنس مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زبان سے تم پر حضر میں چار رقتیں فرض کی اور سفر میں دو اور خوف میں ایک عبید اللہ بن معاز اشعس حسن ابی بکراہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خوف میں زہر کی نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سف باندھی اور کچھ نے دشمن کے سامنے پس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے دو رقتیں پڑھا کر سلام پھیرا پھر یہ لوگ چلے گئے اور وہ لوگ آئے جو دشمن کے سامنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی دو دو رقتیں ہوئیں حضرت حسن اسی پر فتوہ دیتے تھے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہہ اسی طرح مغرب میں امام کی چھے رقتیں اور قوم کی تین تین رقتیں ہوں گی ابو دابود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہہ اس کو یحییٰ بن عبی کثیر نے بواستہ ابو سلمہ بروایت جابر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے اسی طرح سلیمان یشکری نے ان جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کیا ہے ابو معمر عبداللہ بن عمرو عبدالوارس محمد بن اسحاق محمد بن جعفر ابن عبداللہ بن انیس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن سفیان حضلی کی طرف بھیجا جو ارناہ اور عرافات کی طرف رہتا تھا اور فرمایا جا اور اس کو قتل کر ڈال عبداللہ بن انیس نے کہا میں نے اس کو دیکھا لیکن حصر کی نماز کا وقت آ گیا میں نے خیال کیا کہ اگر میں نماز کے لیے دیر کر دوں تو مجھ میں اور اس میں فاصلہ بہت ہو جائے گا لہٰذا میں چلتا رہا اور اشارہ سے نماز پڑھتا گیا جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے میں نے کہا میں عرب کا باشندہ ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہو تو میں بھی اس کام میں شرکت کی غرض سے تمہارے پاس آیا ہوں اس نے کہا ہاں میں اسی فکر میں ہوں میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر چلتا رہا جب میں نے موقعہ دیکھا تو اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دی یہاں تک کہ وہ تھنڈا ہو گیا محمد بن عیسیٰ ابن علیہ داوود بن ابی ہند نعمان بن سالم عمرو بن عوس عطباہ بن ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن باراہ رقت فرض کے علاوہ پڑھے گا اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا احمد بن حنبل حشیم خالد مسدد یزید بن زریع عبداللہ بن شقیق حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفل نمازوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے پہلے میرے گھر میں چار رقت سنت پڑھتے تھے پھر نماز کے لئے تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر گھر میں آ کر مزید دو رقت پڑھتے اور جب مغرب کی نماز پڑھاتے تب گھر آ کر دو رقت پڑھتے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے پھر گھر میں آ کر دو رقت نماز پڑھتے اور کبھی رات کو نو رقت بھی پڑھتے تھے جس میں وطر بھی شامل ہوتے تھے اور رات میں دیر تک کھڑے ہو کر تحجد پڑھتے تھے اور کبھی دیر تک بیٹھ کر پڑھتے اور جب تحجد کھڑے ہو کر پڑھتے تو رکوعوں سجود بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر پڑھتے تو رکوعوں سجود بھی بیٹھ کر کرتے اور جب فجر تلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقت پڑھتے پھر باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو نماز فجر پڑھاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودو سلام ہو قانبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے پہلے دو رقتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد بھی دو رقتیں پڑھتے تھے اور نماز مغرب کے بعد دو رقتیں اپنے گھر میں اور عشاء کے بعد دو رقتیں پڑھتے تھے اور نماز جمعہ کے بعد گھر آ کر دو رقتیں پڑھتے تھے مسدد یحیہ شعبہ ابراہیم بن محمد بن منتشر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے پہلے کی چار رقتیں اور فجر سے پہلے کی دو رقتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے مسدد یحیہ ابن جریج پتا عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نفل نماز کی اتنی پابندی نہ کرتے تھے جتنی کے نماز فجر سے پہلے کی دو سنتوں کی احمد بن عبی شعیب زہر بن معاویہ یحیہ بن سعید محمد بن عبد الرحمن امراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں کو اس قدر حلقہ پڑھتے تھے کہ مجھے خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سورت فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں یحیہ بن معین مروان بن معاویہ یزید بن قیسان ابی حازم حضر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اَحْمَدْ بِنْ حَنْبَلْ عَبُوْ مُغِيْرَهُ عَبْدُ اللَّهُ بِنْ عَلَىٰ عَبُوْ زِيَادُ عُبَيْدِ اللَّهُ بِنْ زِيَادُ حضرت بِلَال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ صبح کی نماز کے لیے بلانے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے پس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کسی عمر کے متعلق دریافت کیا اور گفتگو میں مشغول رہی یہاں تک کہہ صبح خوب روشن ہو گئی پس بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بار بار نماز کے لیے بلانے لگے لیکن ان کے بلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو لوگوں کو نماز پڑھائی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تاخیر سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کس چیز کے متعلق پوچھا اور باتوں میں مشغول ہو گئیں یہاں تک کہ خوب صبح روشن ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکلنے میں تاخیر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاخیر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ تاخیر ہو جاتی تب بھی میں ان رقتوں کو خوب اچھی طرح پڑھتا مسدد خالد بن عبد الرحمن ابن اسحاق ابن زید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو خواہ تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ روند ڈالیں احمد بن یونس زہیر عثمان بن حکیم شعید بن یسار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فجر کی سنتوں میں پہلی رقت میں آمنا باللہ وما انزلا الینا اور دوسری رقت میں آمنا باللہ وشہد بی انہ مسلمونا پڑھتے تھے محمد بن سباہ بن سفیان عبدالعزیز بن محمد عثمان بن عمر ابن موسیٰ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی سنتوں میں پڑھتے ہوئے سنا ہے پہلی رقت میں قل آمنا باللہ اور دوسری رقت میں یہ پڑھتے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَزِیرًا وَلَا تُسْعَلُوْا اَنْ اَسْحَابِ الْجَهِيمِ یہ شک دوراوردی کا ہے مسدد ابو کامل عبیداللہ بن عمر بن میسراہ عبدالواحد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھے تو یہ سنتیں پڑھنے کے بعد داہینی کروٹ پر لیٹ جائے مروان بن حکم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا مسجد تک چلنا کافی نہیں جب تک کہ داہینی کروٹ پر نہ لیٹے عبیداللہ کی روایت میں یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں کہا نہیں جب یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ کیا آپ ان کے قول کی ترتید کرتے ہیں فرمایا نہیں بات یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جرعت کی اور ہم نے خوف کیا جب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ وہ بھول گئے اور میں نے یاد رکھا یحییٰ بن حکم بشر بن عمر مالک بن انس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اخیر شب میں نماز سے فارغ ہوتے تو دیکھتے اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے اگر سوتی ہوتی مجھے جگہ دیتے اور دو رقتیں پڑھ کر لیٹ جاتے یہاں تک کہہ معزن آتا اور نماز صبح کے لیے بلاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی پھلکی رقتیں پڑھ کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے مسدد سفیان زیاد بن سعد ابن ابی عطاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی سنتوں سے فارغ ہوتے تو دیکھتے اگر میں سوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لیٹ جاتے اگر جاگتی ہوتی تو مجھ سے گفتگو کرتے عباس زیاد بن یحیہ سحل بن حماد ابی مکین ابو فضل رجال من انسار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صبح کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو سوتا ہوا دیکھتے تو اس کو نماز کے لیے پکارتے اور اس کے پاؤں ہلا دیتے زیاد کہتے ہیں ہم سے روایت کی ابو فضل نے سلیمان بن حرب حماد بن زید عاصم بن عبداللہ بن سرجس حضرت عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے ایک شخص آیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اس نے دو رقتیں پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا ان دو نمازوں سے تیری نماز کون سی تھی وہ جو تُو نے تنہا پڑھی یا وہ جو تُو نے ہمارے ساتھ پڑھی مسلم بن ابراہیم حماد بن سلماح احمد بن حنبل محمد بن جعفر ورقا حسن بن علی ابو آسم ابن جریج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے عثمان بن ابی شعباہ ابن نومیر سعد بن سعید محمد بن ابراہیم قیس بن عمر حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو فجر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا آپ نے فرمایا فجر کی دو ہی رکعتیں ہیں جو فرض نماز سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہیں حامد بن یحیہ سفیان عطا بن ابی رباح حامد بن یحیہ بلاخی نے سفیان سے نقل کیا کہ عطا بن ابی رباح نے سعد بن سعید سے روایت نقل کی ہے امام ابو دابود نے کہا کہ سعید کے دونوں بیٹے عبد ربح اور یحیہ نے اس حدیث کو مرسلا روایت کیا کہ ان کے دادا زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی مؤمل بن فضل محمد بن شعیب نوعمان مکحول انبساہ ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص محافظت کرے زہر سے پہلے چار رقت اور زہر کے بعد چار رقت کی اس پر جہنم حرام ہو جائے گی امام ابو دابود نے کہا کہ علیہ بن حارس اور سلیمان بن موسیٰ نے مکحول سے ایسی ہی روایت نقل کی ہے ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ عبیدہ ابراہیم ابن منجاب حضرت ابو ایوب انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں پڑھی جائیں جن میں درمیان میں سلام نہ ہو تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں امام ابو داوود نے کہا کہ ہم تک یحیی بن سعید قطان کا یہ قول پہنچا ہے کہ اگر میں عبیدہ سے کوئی حدیث بیان کرتا تو وہ یہی حدیث ہوتی مگر عبیدہ ضعیف ہے اور ابن منجاب کا نام سہم ہے احمد بن ابراہیم ابو داوود محمد بن مہران حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو عثر سے پہلے چار رقتیں پڑھے حفظ بن عمر شعباہ ابو اسحاق قاسم بن زمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثر سے پہلے دو رقتیں پڑھتے تھے احمد بن صالح عبد اللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بن اشج قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام قریب سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن ازہر اور مسور بن مخرمہ نے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھیجا اور کہا کہ ہماری طرف سے ان کو سلام کہنا اور ان سے عثر کے بعد دو رقت پڑھنے کے بارے میں دریافت کرنا اور کہنا کہ ہمیں یہ اطلاع عملی ہے کہ آپ یہ دو رقت عثر کے بعد پڑھتی ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عثر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا تھا پس میں امی المومنین حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان کو لوگوں کا پیغام پہنچ جا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور یہ مسئلہ ہم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرو پس میں عبداللہ بن عباس وغیرہ کے پاس گیا اور حضرت عائشہ کے جواب اور مشورہ سے ان کو مطلع کیا بس ان سب حضرات نے مجھ کو اس پیغام کے ساتھ جو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا تھا حضرت حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا ہے آپ اس سے حضرت کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرماتے تھے لیکن پھر میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم عثر کی نماز پڑھ کر میرے پاس تشریف لائے اس وقت انسار میں سے بنی حرام کی کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ دو رقتیں پڑھنی شروع کی میں نے ایک خادمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھیجا اور اس سے کہا آپ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نفل پڑھتے دیکھ رہی ہوں پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو چلی آنا پس خادمہ نے ایسا ہی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس لیے وہ چلی آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے ابی امیہ کی بیٹی تو نے عصر کے بعد کی دو رقتوں کے متعلق سوال کیا تھا جب کہ بات یہ ہے کہ عبد القیس کے چند لوگ میرے پاس اسلام کی خبر لے کر آئے تھے اپنی قوم کی اسی دوران میں میری دو رقتیں جو زہر کی رہ گئی تھی انہیں کو میں نے اس وقت پڑھا ہے فرما پڑھتے سوائے سوائے فجر اور عثر کے مسلم بن ابراہیم ابان قطاداہ ابو آلیاہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے میرے پاس کئی معتبر اور پسندیدہ لوگوں نے گواہی دی ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور معتبر شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ نکل آئے اسی طرح اثر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے ربیع بن نافع محمد بن مہاجر عباس بن سالم حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رات کے کس حصہ میں دعا جلد قبول ہوتی ہے فرمایا رات کے آفیر حصہ میں اس وقت تو جتنی چاہے نماز پڑھ کیونکہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا عجر لکھتے جاتے ہیں فجر کی نماز تک اس کے بعد ٹھہر جا یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور ایک یا دو نزاہ کے برابر ہو جائے ٹھہر نے کا حکم اس لیے ہے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور اس وقت کافر اس کی پوجا کرتے ہیں اس کے بعد جتنی چاہے نماز پڑھ کیونکہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کا عجر لکھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ نزاہ کا سایاہ اس کے برابر ہو جائے پھر ٹھہر جا کیونکہ اس وقت جہنم جوش مارتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پس جب سورج ڈھل جائے پھر جتنی چاہے نماز پڑھ کیونکہ اس میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اثر کی نماز تک رہتے ہیں پھر ٹھہر جا سورج غروب ہونے تک کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں درمیان میں غروب ہوتا ہے اس وقت کافر اس کی پوجا کرتے ہیں راوی کہتے ہیں میرے شیخ نے ایک طویل حدیث بیان کی تھی میں نے اختصار سے کام لیا ہے ابھی اسامہ نے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے اللہ یہ کہ غیر ارادی طور پر کوئی چوک مجھ سے ہو گئی ہو پس میں اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں مسلم بن ابراہیم وہیب خدا ماہ بن موسیٰ عیوب حسین ابو علق ماہ یسار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام یسار سے روایت ہے کہ طلوع فجر کے بعد مجھ کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا اے یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو لوگ تم میں حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو خبر دیں جو یہاں موجود نہیں کہ طلوع فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں سوائے دو رقت سنت کے حفظ بن عمر شعباہ ابو اسحاق اسود مسروق حضرت اسود اور حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حثر کے بعد دو رقت نہ پڑھتے ہوں عبید اللہ بن سعد ابن اسحاق محمد بن عمر بن عطا زکوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حثر کی نماز کے بعد خود نماز پڑھتے تھے لیکن دوسروں کو منع فرماتے تھے اور خود آپ پی در پی روزے رکھتے تھے مگر اوروں کو اس سے روکتے تھے عبید اللہ بن عمر عبد الوارس بن سعید حسین حضرت عبد اللہ بن مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی اول دو رکتیں پڑھو پھر فرمایا جس کا دل چاہے وہ مغرب سے پہلے دو رکت پڑھے اس خوف سے کہیں لوگ اس کو سنت نہ سمجھ لیں محمد بن عبد الرحیم بزار سعید بن سلیمان منصور بن ابو اسود مختار بن فلفل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مغرب سے پہلے دو رکتیں پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مختار بن فلفل نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے کہا ہاں نہ ہم کو اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا عبداللہ بن محمد ابن علیہ جریری عبداللہ بن بریدا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ازانوں یعنی ازان اور اقامت کے درمیان جس کا جی چاہے نماز پڑھے ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حضرت تعووس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا البتہ انہوں نے عثر کے بعد دو رقت نماز پڑھنے کی رخصت دی ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ میں نے یحیی بن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ شعباہ کو نام ذکر کرنے میں وہم ہوا ہے اصل نام شعیب ہے نہ کہ ابو شعیب احمد بن منیع عباد مسدد حماد بن زید واصل یحیی بن اقیل یحیی بن یعمر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ سے کوئی تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا ایک صدقہ ہے اپنی بیوی سے جمع کرنا ایک صدقہ ہے اور ان سب کی طرف سے چاشت کی دو رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں اور عباد کی حدیث عتم ہے اور مسدد نے امرا ونہیا کو ذکر نہیں کیا اور اپنی حدیث میں زیادہ کیا ہے حماد نے کہا کہ قضاء وقضاء اور ابن منیع نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کو صدقہ کا ثواب کیوں کر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حرام جگاہ سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے کیا یہ گناہ گار نہیں ہوتا وحب بن باقیہ خالد بن واصل یحیی بن اقیل حضرت ابو اسود ویلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابو ذر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جب صبح ہوتی ہے تو تم میں سے ہر شخص کے ایک ایک پور پر صدقہ لازم ہوتا ہے بطور شکرانہ سہت تندرستی پھر اس کے لئے ہر نماز کا ایک صدقہ ہے اور ہر روزاہ کا ایک صدقہ ہے اور ہر حج کا ایک صدقہ ہے اور ہر تسبیح ایک صدقہ ہے اور ہر تکبیر کا ایک صدقہ ہے ہر تحمید کا صدقہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کو پیان کر کے فرمایا ان سب سے ایک چیز کافی ہے وہ چاشت کی دو رقتیں محمد بن سلمہ ابن وحب یحیٰ بن ایوب زبان بن فائد حضرت معاز بن اسد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو اسی جگہ بیٹھا رہے اور چاشت کی دو رقت ادا کرے اور اس درمیانی وقفہ میں گفتگو نہ کرے سوائے اچھی گفتگو کے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں ابو طوبہ ربیع بن نافع حیسم بن حمید یحیٰ بن حارس قاسم ابو عبد الرحمن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس شان سے پڑھنا کہ درمیان میں کوئی لغو بات اور بےہوداہ کام نہ ہو ایسا کام ہے جو قلیین میں لکھا جاتا ہے قلیین فرشتوں کے ایک رجسٹر کا نام ہے جس میں لوگوں کے نیک اعمال درج کیے جاتے ہیں داوود بن رشید ولید سعید بن عبد العزیز مکحول قصیر بن مراہ حضرت نعیم بن ہمار سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم دن کے آغاز پر چار رقتیں قضامت کر میں تیرے لیے دن کے اختتام تک کافی ہوں گا احمد بن سوالح احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب ایاز بن عبداللہ مخرمہ بن سلیمان قریب ابو طالب کی بیٹی حضرت امہ ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز چاشت کی آٹھ رقتیں پڑھیں ہر دو رقت پر سلام کے ساتھ ابو داود رحمہ اللہ تعالی عنہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چاشت کی نماز پڑھیں پر اسی جیسا بیان کیا ابن سراح نے کہا کہ حضرت امہ ہانی کا کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے مگر راوی نے اس روایت میں چاشت کی نماز کا ذکر نہیں کیا حفظ بن عمر شعباہ حمرو بن مراہ حضرت ابن ابی لیلا سے روایت ہے کہ امہ ہانی کے علاوہ کسی نے بھی ہم کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے ان کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے گھر پر غسل کیا اور نماز چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھیں لیکن کسی نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مسدد یزید بن زریع جریر عبداللہ بن شقیق حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا نہیں مگر جب سفر سے آتے تو نماز پڑھتے میں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی صورتیں ملا کر پڑھتے تھے کہا مفصلات میں سے پڑھتے تھے قانبی مالک ابن شہاب عرواہ بن زبیر زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کو اس خوف کی بنا پر بھی چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے تو وہ ان پر فرض ہو جائے گا حالانکہ وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہوتا تھا ابن نفیل احمد بن یونس زہر سیماک جابر بن سمراہ حضرت سیماک رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں نے کہا ہاں اکثر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ فجر کی نماز پڑھتے تھے وہاں سے نہ اٹھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا اور جب سورج نکل آتا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز چاشت کے لئے کھڑے ہوتے عمر بن مرزوق شعباہ یعلا بن عطا علی بن عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نماز دو دو رقت ہے ابن مسنہ معاز بن معاز شعباہ عبد ربیہ بن سعید انس بن ابی انس عبداللہ بن نافع عبداللہ بن حارس مطلب حضرت مطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دو دو رقتیں ہیں یعنی ہر دو رقت کے بعد تشہد ہے پھر آجزی و مسکینی ظاہر کرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہے یا اللہ یا اللہ اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کی نماز ناقص ہے امام ابو داوود سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ رات کی نماز دو دو رقت ہے کہا اس کا مطلب یہ ہے چاہے تو دو دو رقت پڑھے یا چار چار رقت پڑھے عبد الرحمن بن بشر بن حکم موسیٰ بن عبد العزیز حکم بن عبان اکریماح ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا چچا جان کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں کیا میں آپ کو نہ بتاؤں ایسی دس باتیں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالی آپ کے اگلے اور پچھلے نئے اور پرانے ارادہ سے کیے ہوئے اور بلا ارادہ کیے ہوئے چھوٹے اور بڑے کھلے اور چھپے سب گناہ بخش دے اور وہ دس باتیں یہ ہیں کہ آپ چار رقت نماز پڑھیں اس طرح پر کہ ہر رقت میں سورت فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں اور جب قراءت سے فارغ ہو جائیں پہلی رقت میں تو کھڑے کھڑے پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں پھر رکوع کریں اور دس مرتبہ کہیں پھر جب رکوع سے سر اٹھائیں تب پھر دس مرتبہ یہی کلیمات کہیں پھر سجدہ میں دس مرتبہ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر دس مرتبہ پھر دوسرے سجدہ میں جا کر دس مرتبہ پھر دوسرے سجدہ سے اٹھ کر دس مرتبہ یہی پڑھیں اس طرح ہر رکعت میں پچھتھر مرتبہ یہی کلیمات دہرائے جائیں گے پھر اسی طرح چار رکعتوں میں کریں اگر ہو سکے تو یہ صلاتِ تسبیح روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر جمعہ کو اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے اگر یہ بھی نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں محمد بن سفیان حبان بن حلال ابو حبیب مہدی بن میمون امرو بن مالک حضرت ابو جوزا سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک صحابی نے جو غالباً حضرت عبداللہ بن امرو رضی اللہ تعالی عنہ ہے حدیث بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ سے فرمایا تو کل میرے پاس آنا میں تجھے دوں گا میں عنایت کروں گا مرحمت کروں گا یہاں تک کہ میں سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھے کچھ مال دیں گے جب میں اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی قدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب دن ڈھل جائے تو کھڑا ہو اور چار رکعتیں پڑ پھر اسی کے مثل ذکر کیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب تو دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو سیدھا بیٹھا رہ اور کھڑا مت ہو یہاں تک کہ دس دس بار تسبیح تحمید تکبیر اور تحلیل کہہ لے پھر چار رکعتوں میں ایسا ہی کر اگر تو روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ گناہ گار ہو تب بھی اس نماز کے سبب بخش دیا جائے گا میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت نہ پڑھ سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ و سب نے فر رات دن میں کسی بھی وقت پڑھ لے ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ روح بن مسیب اور جعفر بن سلیمان نے بطریق عمرو بن مالک نقری بواستا ابو جوزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کا قول روایت کیا ہے لیکن روح کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں ابو توبا ربیع بن نافع محمد بن مہاجر رواح بن رویم حضرت عروہ بن رویم انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کہا کہ باقی روایت کے الفاظ وہی ہیں جو مہدی بن میمون نے نقل کیے البتہ اس میں یہ جملاہ زائد ہے قالا فی سجدت السانیاتی عالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عبد الاشحل کی مسجد میں آئے اور وہاں آکر مغرب کی نماز پڑھ جب 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ لوگ نفل پڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو گھروں کی نماز ہے حسین بن عبد الرحمن طلق بن غنام یعقوب بن عبد اللہ جعفر بن ابی مغیراہ شعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی دو رقت سنت میں قراءت کو طویل کرتے تھے یہاں تک کہ مسجد والے متفرق ہو جاتے ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو نصر مجدد نے یعقوب سے اسی طرح مسند روایت کیا احمد بن یونس سلیمان بن داوود یعقوب جعفر سعید بن جبیر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے ہم معنی مرسل روایت کی ہے ابود داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے بواستاہ محمد بن حمید یعقوب سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو روایت تم کو بطریق جعفر بواستاہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناوں وہ بواستاہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہوگی محمد بن رافع زید بن حباب مالک بن مغول مقاتل بن بشیر حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نمازوں کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر میرے پاس کبھی اس طرح نہیں آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار یا چھے رکھتیں نہ پڑھی ہوں ایک مرتبہ رات کو بارش ہوئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین پر چمڑا بچھا دیا گویا میں اب دیکھ رہی ہوں اس میں ایک سوراخ ہے جس میں سے پانی بہ رہا ہے اور میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹی سے کپڑے بچاتے ہوئے نہیں دیکھا احمد بن محمد ابن شبو ویح علی بن حسین یزید اقریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے صورت مزمل میں فرمایا ہے کم لیلہ اللہ قلیل نصفہ یعنی کھڑا رہ رات میں بجز تھوڑی رات کے اس آیت کو منسوخ کیا آلیمہ ان لن تحسوہو فطابا علیکم فقراؤو ما تیسرہ من القرآنی کی آیت نے جو اسی صورت مزمل کے آخر میں ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جانا کہ تم اس پر عمل نہ کر سکوگے پس اس نے تم کو معاف کیا پس اب قرآن کا جتنا حصہ تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لو اور یہ جو فرمایا ہے اِنَّا نَا شِحَاتَ اللَّيْلِي اس صورت کے آغاز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اول شب میں نماز پڑھنا سخت روندتا ہے یعنی زیادہ مناسب ہے اس غرض کے لئے تم پورا کرو اس کو جو تم پر فرض ہوا رات میں اٹھنا اور نماز پڑھنا اس لئے کہ اول شب میں انسان جاگتا رہتا ہے اور فرض کی ادائیگی اس کے لئے آسان ہے اور اقوم قیلن سے مراد یہ ہے کہ رات کا وقت بہت اچھا ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے اور یہ جو کہا اس کے معنی یہ ہے کہ دن میں تجھ کو فراغت ہوتی ہے آحمد بن محمد وقیع مسعر سماک ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب سورة مزمل کا ابتدائی حصہ نازل ہوا تو رات کو اتنا ہی قیام کرتے جتنا رمضان میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری حصہ نازل ہوا اور اس کے ابتدائی آخری حصہ کے نزول میں ایک سال کا فصل ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابی زناد عارج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گراہ پر بات جمع دیتا ہے کہ ابھی رات باقی ہے سوتا رہ پس اگر وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گراہ کھل جاتی ہے پھر اگر وضو کرتا ہے تو دوسری گراہ کھل جاتی ہے پھر وہ نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو تیسری گراہ کھل جاتی ہے پس جب صباح ہوتی ہے تو وہ پاک نفس اور چاکوچو بند ہوتا ہے ورنہ خبیصا نفس اور قاہل پڑا رہتا ہے محمد بن بشار ابو داوود شعباہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ فرمایا رات کی نماز کو مت چھوڑو کیونکہ رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے اگر کبھی بیمار ہوتے یا قسل ہوتا تو بیٹھ کر پڑتے ابن بشار یحیہ اجلان قعقاع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مرد پر رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہراہ پر پانی کے چھینٹے دے تاکہ اٹھ جائے اور اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے موہ پر پانی چھڑک دے ابن ابن کسیر نے اس روایت کو مرفوعاً روایت نہیں کیا اور نہ ہی اس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کا ذکر ہے بلکہ ابو سعید کی طرف نسبت کی گئی ہے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو مہدی نے ابو سفیان سے نقل کیا ہے اور کہا کہ میرا خیال ہے اس میں ابو حریرہ کا ذکر ہے نیز ابو دابود نے کہا کہ سفیان کی حدیث موقوف ہے قع نبی مالک حشام بن عرواح عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو سو جاؤ یہاں تک کہ اس کی نیند بھر جائے کیونکہ اگر اونگ نے کی حالت میں نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہے اور لگے اپنے آپ کو گالیاں دینے احمد احمد حمبل عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اسماعیل بن ابراہیم عبد العزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے بیچ میں ایک رسی بندی ہوئی ہے پوچھا یہ رسی کیوں ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رسی حمنا بنت جہش کی ہے وہ جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے لٹک جاتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی طاقت ہو پس جب تھک جائے تو بیٹھ جائے زیاد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ رسی زینب کی ہے وہ نماز پڑھتی ہیں جب ان کو قسل ہوتا ہے یا وہ تھک جاتی ہیں تو اس کو تھام لیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو تم میں سے ہر شخص اتنی ہی نماز پڑھے جس حد تک طبیعت میں آمادگی ہو جب اس کو سستی آئے یا وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے قطعب باہ بن سعید ابو صفوان عبداللہ بن سعید بن عبد المالک بن مروان سلیمان بن داوود محمد بن سلمہ ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہم نے فرمایا جو شخص اپنا وظیفہ یا ورد پڑھے بغیر سو جائے پھر صبح کو اٹھ کر فجر اور زہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کا ثواب ایسا ہی لکھا جائے گا گویا اس نے رات کو پڑھا ہو قاع نبی مالک محمد بن منقدر سعید بن جبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو رات کو اٹھ کر تحجد پڑھتا ہو اور پھر کسی رات اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ اٹھ نہ سکے مگر اس کے واسطے ثواب لکھا جائے گا اور سونا اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا قاع نبی مالک ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن عبد اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں قبول کروں کون شخص مانگتا ہے مجھ سے کہ میں اس کو دوں کون شخص معافی مانگتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کروں حسین بن یزید حفظ ہشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو جگہ دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح ہونے سے پہلے اپنے ورد سے فارغ ہو جاتے ابراہیم بن موسیٰ ابو احوص حناد ابراہیم اشعص حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا جس وقت مرغ کی بانگ سنتے تو کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ابو توباہ ابراہیم بن سعد ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے پاس ہوتے تو صبح کو سوتے ہوتے تھے محمد بن عیسی یحیی بن زکاریہ اقریمہ بن عمار محمد بن عبداللہ عبدالعزیز حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا تو نماز پڑھتے حشام بن عمار حقل بن زیاد اوزاعی یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزو اور ضروریات کے لیے پانی لاتا تھا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے میں نے کہا کہ میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مانگتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ میں نے کہا مجھے بس یہی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے لئے کسرت سے سجدے کر کے میری مدد کر ابو کامل یزید بن زریع قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی یوں فرماتا ہے کہ یہ میرے عبادت گزار بندے ایسے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو امید و بیم کے عالم میں پکارتے ہیں اور ہم نے ان کو جو نعمت دی اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مغرب و عشاء کے درمیان جاگتے تھے اور نماز پڑھتے مگر حسن کہتے ہیں کہ اس سے مراد تحجد کی نماز ہے محمد بن مسنہ یحیی بن سعید ابن ابی عدی سعید قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ قانو قلیل من لیلی ما یحجعون یعنی وہ تھوڑی رات سوتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں نماز پڑھتے ہیں اور یحییہ کی روایت میں یہ ہے کہ تتجافہ جنوب ہم سے بھی یہی مراد ہے ربیع بن نافع ابو توباہ سلیمان بن حیان حشام بن عرواہ ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو پہلے اٹھے ہلکی پھلکی دو رکعتیں پڑھے